تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں یہ تقریر 21 اپریل 1945 کو دار الاسلام نزد پتھان کورٹ مشرقی پنجاب میں جماعت اسلامی کے کل ہند اجتماع کی آخری اجلاس میں کی گئی تھی رفقہ و حاضرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہماری جد و جہد کا آخری مقصود انقلاب امامت ہے یعنی دنیا میں ہم جس انتہائی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فساق و فجار کی امامت و قیادت ختم ہو کر امامت سالحہ کا نظام قائم ہو اسی مقصد عظیم کے لیے سائی و جہد کو ہم دنیا اور آخرت میں رضا الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں یہ چیز جسے ہم نے اپنا مقصد قرار دیا ہے افسوس ہے کہ آج اس کی اہمیت سے مسلم اور غیر مسلم سبھی غافل ہیں مسلمان اس کو محض سیاسی مقصد سمجھتے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں کہ دین میں اس کی کیا اہمیت ہے غیر مسلم کچھ تعصب کی بنا پر اور کچھ نواقفیت کی بنیاد پر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں کہ دراصل فساق و فجار کی قیادت ہی نو انسانی کے مسائب کی جڑھ ہے اور انسان کی بھلائی کے سارا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ دنیا کے معاملات کی سربراہ کاری صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہو آج دنیا میں جو فساد عظیم برپا ہے جو ظلم اور تغیان ہو رہا ہے انسانی اخلاق میں جو عالمگیر بگاڑ رونما ہے انسانی تمدن و معیشت و سیاست کی رگ رگ میں جو زہر سرائت کر گئے ہیں زمین کے تمام وسائل اور انسانی علوم کے دریافت کردہ ساری قوتیں جس طرح انسان کی فلاح و بہبود کے بجائے اس کی تواہی کے لئے استعمال ہو رہی ہیں ان سب کی ذمہ داری اگر کسی چیز پر ہے تو وہ صرف یہی ہے کہ دنیا میں چاہے نیک لوگوں اور شریف انسانوں کی کمی نہ ہو مگر دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ خدا سے پھرے ہوئے اور مادہ پرستی اور بداخلاقی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہے اور فساد کو صلاح سے استراب کو امن سے بداخلاقیوں کو اخلاق سالے سے اور برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کی خواہش مند ہو تو اس کے لئے محض نیکیوں کا واز اور خدا پرستی کی تلقین اور حسن اخلاق کی ترغیب ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ نو انسانی میں جتنے سالے اناثر اس کو مل سکیں انہیں ملا کر وہ اجتماعی قوت بہم پہنچائے جس سے تمدن کی زمامے کار فاسقوں سے چھینی جا سکے اور امامت کی نظام میں تغیر لائے جا سکے زمامے کار کی اہمیت انسانی زندگی کے مسائل میں جس کو تھوڑی سی بصیرت حاصل ہو وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا کہ انسانی معاملات کے بناو اور بگاڑ کا آخری فیصلہ جس مسئلے پر منحصر ہے وہ یہ سوال ہے کہ معاملات انسانی کی زمامے کار کس کے ہاتھ میں ہے جس طرح گاڑی ہمیشہ اس سمت میں چلا کرتی ہے جس سمت پر ڈرائیور اس کو لے جانا چاہتا ہے اور دوسرے لوگ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں خاصتہ اور ناخاصتہ اسی سمت پر سفر کرنے کیلئے مجبور ہوتے ہیں اسی طرح انسانی تمدن کی گاڑی بھی اسی سمت پر سفر کیا کرتی ہے جس سمت پر وہ لوگ جانا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں تمدن کی باغیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ زمین کے سارے ذرائع جن کے قابو میں ہو قوت و اقتدار کی باغیں جن کے ہاتھ میں ہو عام انسانوں کی زندگی جن کے دامن سے وابستہ ہو خیالات و افکار و نظریات کو بنانے اور ڈھالنے کے وسائل جن کے قبضے میں ہو انفرادی سیرتوں کی تعمیر اور اجتماعی نظام کی تشکیل اور اخلاقی قدروں کی تائین جن کے اختیار میں ہو ان کی رہنمائی و فرماروائی کے تحت رہتے ہوئے انسان بحسیت مجموعی اس راہ پر چلنے سے کسی طرح باز نہیں رہ سکتی جس پر وہ سے چلانا چاہتے ہیں یہ رہنمائی و فرماروائی اگر خدا پرست اور صالح لوگ ہوں تو اللہ محالہ زندگی کا سارا نظام خدا پرستی اور خیر و صلاح پر چلے گا برے لوگ بھی اچھے بننے پر مجبور ہوں گے بھلائیوں کو نشو نمع ملے گی اور برائیاں اگر مٹیں گی نہیں تو کم از کم پروان بھی نہ چڑھ سکیں گی لیکن اگر رہنمائی و قیادت اور فرماروائی کا یہ اقتدار ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جو خدا سے برگشتا اور فسق و فجور میں سرگشتا ہوں تو آپ سے آپ سارا نظام زندگی خدا سے بغاوت اور ظلم و بد اخلاقی پر چلے گا خیالات و نظریات علوم و عداب سیاست و معیشت تہذیب و معاشرت اخلاق و معاملات عدل و قانون سب کے سب بحیثیتیں مجموعی بگڑ جائیں گے برائیاں خوب نشو نما پائیں گی بھلائیوں کو زمین اپنے اندر جگہ دینے سے اور ہوا اور پانی ان کو غزہ دینے سے انکار کر دیں گی اور خدا کی زمین ظلم و جور سے لبریز ہو کر رہے گی ایسے نظام میں برائی کی راہ پر چلنا آسان اور بھلائی کی راہ پر چلنا کیا قائم رہنا بھی مشکل ہوتا ہے جس طرح آپ نے کسی بڑے مجمع میں دیکھا ہوگا کہ سارا مجمع جس طرف جا رہا ہو اس طرف چلنے کے لیے آدمی کو کچھ قوت لگانے کی بزرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ مجمع کی قوت سے خود بخود اس طرف پڑتا چلا جاتا ہے لیکن اگر اس کے مخالف سمت میں کوئی چلنا چاہے تو وہ بہت زور مار کر بھی بمشکل ایک آت قدم آگے چل سکتا ہے اور جتنے قدم وہ چلتا ہے مجمع کا ایک ہی ریلہ اس سے کئی گنے زیادہ قدم اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے اسی طرح اجتماعی نظام بھی جب غیر صالح لوگوں کی قیادت میں کفر و فسقی راہوں پر چل پڑتا ہے تو افراد اور گروہوں کے لیے غلط راہ پر چلنا تو اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ انہیں بطور خود اس پر چلنے کے لیے کچھ زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر وہ اس کے خلاف چلنا چاہے تو اپنے جسم و جان کا سارا زور لگانے پر بھی ایک آت قدم ہی راہ راست پر بڑھ سکتے ہیں اور اجتماعی رو ان کی مضاہمت کے باوجود انہیں دھکیل کر میلوں پیچھے ہٹا لے جاتی ہے یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اب کوئی نظری حقیقت نہیں رہی جسے ثابت کرنے کے لیے دلائل کے ضرورت ہو بلکہ واقعات نے اسے ایک بدیہی حقیقت بنا دیا ہے جس سے کوئی صاحب دیدہ بینہ انکار نہیں کر سکتا آپ خود ہی دیکھ لیں کہ پچھلے سو برس کے اندر آپ کے اپنے ملک میں کس طرح خیالات و نظریات بدلے ہیں مزاق اور مزاج بدلے ہیں سوچ کی انداز اور دیکھنے کے زاویے بدلے ہیں تہذیب و اخلاق کے میعار اور قدر و قیمت کے پیمانے بدلے ہیں اور کون سی چیز رہ گئی ہے جو بدل نہ گئی ہو یہ سارا تغیر جو دیکھتے دیکھتے آپ کی اسی سرزمین میں ہوا اس کی اصل وجہ آخر کیا ہے کیا آپ اس کی وجہ اس کی سوا کچھ اور بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں زمامکار تھی اور رہنمائی و فرماروائی کی باغوں پر جن کا قبضہ تھا انہوں نے پورے ملک کے اخلاق ازہان نفسیات معاملات اور نظام تمدن کو اس سانچے میں ڈال کر رکھ دیا جو ان کی اپنی پسند کے مطابق تھا پھر جن طاقتوں نے اس تغیر کی مزاہمت کی ذرا ناب کر دیکھی کہ انہیں کامیابی کتنی ہوئی اور ناکامی کتنی کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ کل جو مزاہمت کی تحریک کے پیشوا تھے آج ان کی اولاد وقت کی روہ میں وہی چلی جا رہی ہے اور ان کے گھروں تک میں بھی وہی کچھ پہنچ گیا ہے جو گھروں سے باہر پھیل چکا ہے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مقدس ترین مذہبی پیشواوں تک کی نسل سے وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جنہیں خدا کے وجود اور وہی اور رسالت کے امکان میں بھی شک ہیں اس مشاہدے اور تجربے کے بعد بھی کیا کسی کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں تعمل ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے مسائل میں اصل فیصلہ کن مسئلہ زمام کار کا مسئلہ ہے اور یہ اہمیت اس مسئلے نے کچھ آج ہی اختیار نہیں کی بلکہ ہمیشہ سے اس کی یہی اہمیت رہی ہے الناس وعلا دین ملوکہم بہت پرانا مقولہ ہے اور اسی بنا پر حدیث میں قوموں کے بناو اور بگاڑ کا ذمہ دار ان کے علماء اور عمراء کو قرار دیا گیا ہے کیونکہ لیڈرشپ اور زمام کار انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے امامت سالحہ کا قیام دین کا حقیقی مقصود ہے اس تشریح کے بعد یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ دین میں اس مسئلے کی کیا اہمیت ہے ظاہر بات ہے کہ اللہ کا دین اول تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ بالکل لیہ بندہ حق بن کر رہے اور ان کی گردن میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا حلقہ نہ ہو پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی کا قانون لوگوں کی زندگی کا قانون بن کر رہے پھر اس کا مطالبہ یہ ہے کہ زمین سے فساد مٹے ان منکرات کے استعصال کیا جائے جو اہل زمین پر اللہ کے غزب کے موجب ہوتے ہیں اور ان خیرات و حسنات کو فروغ دیا جائے جو اللہ کو پسند ہیں ان تمام مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی اس طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ نو انسانی کے رہنمائی قیادت اور معاملات انسانی کی سربراہکاری ایمہ کفر و ذلال کے ہاتھوں میں ہو اور دین حق کے پیرو محض ان کے ماں تحت ہو کر ان کی دی ہوئی ریایتوں اور گنجائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یاد خدا کرتے رہیں یہ مقاصد لازمی طور پر اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اہل خیر و صلاح جو اللہ کی رضا کے طالب ہوں اجتماعی قوت پیدا کریں اور سر دھڑ کی بازی لگا کر ایک ایسا نظام حق قائم کرنے کی سائی کریں جس میں امامت و رہنمائی اور قیادت و فرماروائی کا منصب مومنین سالحین کے ہاتھ میں ہو ان چیزوں کے بغیر وہ مدعہ حاصل نہیں ہو سکتا جو دین کا اصل مدعہ ہے اس لئے دین میں امامت سالحہ کی قیام اور نظام حق کی اقامت کو مقصدی حیثیت حاصل ہے اور اس چیز سے غفلت برتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہو سکتا جس سے انسان اللہ تعالی کی رضا کو پہنچ سکے غور کیجئے آخر قرآن و حدیث میں التزام جماعت اور سم و طاعت میں اتنا زور کیوں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جماعت سے خروج اختیار کر لے تو اس سے قتال واجب ہے خواہ و کلمہ توحید کا قائل اور نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو کیا اس کی وجہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ امامت سالحہ اور نظام حق کا قیام و بقا دین کا حقیقی مقصود ہے اور اس مقصد کا حصول اجتماعی طاقت پر موقوف ہے لہٰذا وہ شخص اجتماعی طاقت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس کی تلافی نہ نماز سے ہو سکتی ہے نہ اقرار توحید سے پھر دیکھئے کہ آخر اس دین میں جہاد کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ اس سے جی چھرانے اور مو موڑنے والوں پر قرآن مجید نفاق کا حکم لگا دیتا ہے جہاد نظام حق کی صحیح کا ہی تو دوسرا نام ہے اور قرآن اسی جہاد کو وہ کسوٹی قرار دیتا ہے جس پر آدمی کا ایمان پرکھا جاتا ہے بلفاظ دیگر جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ نہ تو نظام باطل کے تسلط پر راضی ہو سکتا ہے اور نہ نظام حق کے قیام کی جد و جہد میں جان و مال سے دریک کر سکتا ہے اس معاملے میں جو شخص کمزوری دکھائے اس کا ایمان ہی مشتبہ ہے پھر بھلا کوئی دوسرا عمل اسے کیا نفا پہنچا سکتا ہے اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی پوری تفصیل بیان کروں مگر جو کچھ میں نے ارز کیا ہے وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لئے بلکل کافی ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے امامت سالحہ کا قیام مرکزی اور مقصدی حیثیت رکھتا ہے جو شخص اس دین پر ایمان لائے ہو اس کا کام صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا کہ اپنی زندگی کو حد تل امکان اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے بلکہ این اس کے ایمان ہی کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اپنی تمام سائی و جہد کو اس مقصد پر مرکوز کر دے کہ زمام کار کفار و فساق کے ہاتھ سے نکل کر صالحین کے ہاتھ میں آئے اور وہ نظام حق قائم ہو جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا کے انتظام کو درست کرے اور درست رکھے پھر چونکہ یہ مقصد عالی اجتماعی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے ایک ایسی جماعت سالحہ کا وجود ضروری ہے جو خود اصول حق کی پابند ہو اور نظام حق کو قائم کرنے باقی رکھنے اور ٹھیک ٹھیک چلانے کے سوا دنیا میں کوئی دوسری غرض پیشے نظر نہ رکھے روح زمین پر اگر صرف ایک ہی آدمی مومن ہو تب بھی اس کیلئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکیلہ پا کر اور ذرائے مفقود دے کر نظام باطل کے تسلط پر راضی ہو جائے یا احوان البلیتین کے شریح ہیلے تراش کر کے غلبہ کفر و فسق کے ماں تحت کچھ آدھی پونی مذہبی زندگی کا سودا چکانا شروع کر دے بلکہ اس کیلئے سیدھا اور صاف راستہ یہی ہے کہ بندگان خدا کو اس طریقے زندگی کی طرف بلائے جو خدا کو پسند ہے پھر اگر کوئی اس کی بات سن کر نہ دے تو اس کا ساری عمر سرات مستقیم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارتے رہنا اور پکارتے پکارتے مر جانا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ صدائیں بلند کرنے لگے جو زالالت میں بھٹکی ہوئی دنیا کو مرغوب ہیں اور ان راہوں پر چل پڑے جن پر کفار کی امامت میں دنیا چل رہی ہے اور اگر کچھ اللہ کے بندے اس کی بات سننے پر آمادہ ہو جائیں تو اس کیلئے لازم ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ایک جتھا بنائے اور یہ جتھا اپنی تمام اجتماعی قوت اس مقصد عظیم کیلئے جد و جہد کرنے میں صرف کر دے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرات مجھے خدا نے دین کا جو تھوڑا بہت علم دیا ہے اور قرآن و حدیث کے متعلقے سے جو کچھ بصیرت مجھے حاصل ہوئی ہے اس سے میں دین کا تقاضی یہی کچھ سمجھا ہوں یہی میرے نزدیک کتاب الہی کا مطالبہ ہے یہی انبیاء کی سنت ہے اور میں اپنی اس رائے سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ کوئی خدا کی کتاب اور رسول کی سنت ہی مجھ پر یہ ثابت نہ کر دے کہ دین کا یہ تقاضی نہیں ہے امامت کے باب میں خدا کی سنت اپنی سعی کے اس مقصد و منتحہ کو سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں اس سنت اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنے چاہیے جس کے ماتحت ہم اپنے اس مقصود کو پا سکتے ہیں یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون پر بنایا ہے اور اس کی ہر چیز ایک لگے بنے زابطے پر چل رہی ہے یہاں کوئی صحیح محض پاکیزہ خواہشات اور اچھی نیتوں کی بنا پر کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ محض نفوس قدسیہ کی برکتیں ہی اس کو باراور کر سکتی ہیں بلکہ اس کے لیے ان شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے جو ایسی مسائع کی باراوری کے لیے قانون الہی میں مقرر ہے اگر آپ ذراعت کریں تو خواہ آپ کتنے ہی بزرگ صفت انسان ہوں اور تسبیح و تحلیل میں کتنا ہی مبالغہ کرتے ہوں بہرحال آپ کا پھینکہ ہوا کوئی بیج بھی برگو بار نہیں لاسکتا جب تک آپ اپنی صحیح کاشتکاری میں اس قانون کی پوری پوری پابندی ملہوز نہ رکھیں جو اللہ نے کھیتوں کی باراوری کے لیے مقرر کر دیا ہے اسی طرح نظام امامت کا وہ انقلاب بھی جو آپ کے پیش نظر ہے کبھی محض دعاؤں اور پاک تمناوں سے رونو مانا ہو سکے گا بلکہ اس کیلئے ناگزیر ہے کہ آپ اس قانون کو سمجھیں اور اس کی ساری شرطیں پوری کریں جس کے تحت دنیا میں امامت قائم ہوتی ہے کسی کو ملتی ہے اور کسی سے چھنتی ہے اگر جس سے پہلے بھی میں اس مضمون کو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اشارتاً بیان کرتا رہتا ہوں لیکن آج میں اسے مزید تفصیل و تشریح کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جسے پوری طرح سمجھے بغیر ہمارے سامنے اپنی راہ عمل واضح نہیں ہو سکتی انسان کی ہستی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو مختلف حیثیتیں پائے جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور باہم ملی جولی بھی اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اپنا ایک طبیعہ حیوانی وجود رکھتا ہے جس پر وہی قوانین جاری ہوتے ہیں جو تمام طبیعات و حیوانات پر فرما روائی کر رہے ہیں اس وجود کی کارکردگی منحصر ہے ان آلات و وسائل پر ان مادی ذرائع پر ان طبیع حالات پر جن پر دوسری تمام طبیعی اور حیوانی موجودات کی کارکردگی کا انحصار ہے یہ وجود جو کچھ کر سکتا ہے قوانین طبیعی کے تحت آلات و وسائل کے ذریعے سے اور طبیعی حالات کے اندر ہی رہتے ہوئے کر سکتا ہے اور اس کے کام پر عالم اسباب کے تمام قوت مخالف یا معافق اثر ڈالتی ہیں دوسری حیثیت جو انسان کے اندر نمائن نظر آتی ہے وہ اس کے انسان ہونے یا با الفاظ دیگر ایک اخلاقی وجود ہونے کی حیثیت ہے یہ اخلاقی وجود طبعیات کا تابع نہیں ہے بلکہ ان پر ایک طرح سے حکومت کرتا ہے یہ خود انسان کی طبعی اور حیوانی وجود کو بھی آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے اور خارجی دنیا کے اسباب کو بھی اپنا تابع بنانے اور اسے کام لینے کی کوشش کرتا ہے اس کی کارکن قوتیں وہ اخلاقی اصاف ہیں جو اللہ تعالی نے انسان میں ودیت فرمائے ہیں اور اس پر فرما روائی بھی طبعی قوانین کی نہیں بلکہ اخلاقی قوانین کے ہیں انسانی عروج و زوال کا مدار اخلاق پر ہے یہ دونوں حیثیتیں انسان کے اندر ملی جلی کام کر رہی ہیں اور مجموعی طور پر اس کی کامیابی و ناکامی اور اس کے عروج و زوال کا مدار مادی اور اخلاقی دونوں قسم کی قوتوں پر ہیں وہ بینیاز تو نمادی قوتوں سے ہو سکتا ہے اور ناکلا کی قوت سے اسے عروج ہوتا ہے تو دونوں کے بل پر ہوتا ہے اور وہ گرتا ہے تو اسی وقت گرتا ہے جب یہ دونوں طاقتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں یا ان میں سے وہ دوسروں کی بنسبت کمزور ہو جاتا ہے لیکن اگر غائر نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسان زندگی میں اصل فیصلہ کن اہمیت اخلاقی طاقت کی ہے نہ کہ مادی طاقت کی اس میں شک نہیں کہ مادی وسائل کا حصول طبعی ذرائع کا استعمال اور اسباب خارجی کی موافقت بھی کامیابی کیلئے شرط لازم ہے اور جب تک انسان اس عالم طبعی میں رہتا ہے یہ شرط کسی طرح ساقط نہیں ہو سکتی مگر وہ اصل چیز جو انسان کو گراتی اور اٹھاتی ہے اور جسے اس کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں سب سے بڑھ کر دخل حاصل ہے وہ اخلاقی طاقت ہی ہے ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کی وجہ سے انسان کو انسان کہتے ہیں وہ اس کی جسمانیت یا حیوانیت نہیں بلکہ اس کی اخلاقیت ہے آدمی دوسری وجودات سے جس خصوصیت کی بنیاد پر ممیز ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ گھیرتا ہے یا سانس لیتا ہے یا نسل کشی کرتا ہے بلکہ اس کی وہ امتیازی خصوصیت جو سے ایک مستقل نوہ ہی نہیں خلیفت اللہ فی الارض بناتی ہے وہ اس کا اخلاقی اختیار اور اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونا ہے پس جب اصل جوہر انسانیت اخلاق ہی ہے تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اخلاقیات ہی انسانی زندگی کے بناو اور بگاڑ میں فیصلہ کن مقام حاصل ہے اور اخلاقی قوانین ہی انسان کے عروج زوال پر کار فرما ہے اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد جب ہم اخلاقیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اصولی طور پر ہمیں دو بڑے شعبوں میں منقصیب نظر آتے ہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات بنیادی انسانی اخلاقیات بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اصاف ہیں جن پر انسان کے اخلاقی وجود کی اساس ہے ان میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو دنیا میں انسان کی کامیابی کے لیے بہرحال شرط لازم ہیں خواہ وہ صحیح مقصد کے لیے کام کر رہا ہو یا غلط مقصد کے لیے ان اخلاقیات میں سوال کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی خدا کو اور وحی اور آخرت کو مانتا ہے یا نہیں طہارت نفس اور نیت خیر اور عمل صالح سے آراستہ ہے یا نہیں اچھے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے یا برے مقصد کے لیے قطع نظر اس کے کہ کسی میں ایمان ہو یا نہ ہو اس کی زندگی پاک ہو یا ناپاک اس کی صحیح کا مقصد اچھا ہو یا برا جو شخص اور جو گروہ بھی اپنے اندر وہ اصاف رکھتا ہوگا وہ دنیا میں کامیابی کے لیے ناگزیر ہیں وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا اور ان لوگوں سے بازی لے جائے گا جو ان اصاف کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں ناقص ہوں گے مومن ہو یا کافر نیک ہو یا بد مسلح ہو یا مفسد غرص جو بھی ہو وہ اگر کارگر انسان ہو سکتا ہے تو صرف اس صورت میں کہ جب اس کے اندر ارادے کی طاقت اور فیصلے کی قوت ہو عزم اور حوصلہ صبر و صبات اور استقلال ہو تحمل اور برداشت ہو حمت اور شجاعت ہو مستعدی اور جفاکشی ہو اپنے مقصد کا عشق اور اس کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا بلبوتا ہو حضم احتیاط اور معاملہ فہمی اور تدبر ہو حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور مناسب تدبیر کرنے کی قابلیت ہو اپنے جذبات و خواہشات اور حیجانات پر قابو ہو اور دوسرے انسانوں کو مہنے اور ان کے دل میں جگہ پیدا کرنے اور ان سے کام لینے کی صلاحیت ہو پھر ناگزیر ہے کہ اس کے اندر وہ شریفان خسائل بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوں جو فی الحقیقت جوہر آدمیت ہے اور جن کی بدولت آدمی کا وقار و اعتبار دنیا میں قائم ہوتا ہے مسر خودداری فیازی رحم ہمدردی انصاف وسط قلب و نظر سچائی امانت راستبازی پاس اہد معقولیت اعتدال شائستگی طہارت و نظافت اور ذہن و نفس کا انذبات یہ اصاف اگر کسی قوم یا گروہ کے بیشتر افراد میں ہوں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس وہ سرمایہ انسانیت موجود ہے جس سے ایک طاقتور اجتماعیت وجود میں آ سکتی ہے لیکن یہ سرمایہ مجتمع ہو کر بالفعل ایک مضبوط و مستحکم اور کارگر اجتماعی طاقت نہیں بن سکتا جب تک کچھ دوسرے اخلاقی اصاف بھی اس کی مدد پر نہ آئیں مثلا تمام یا بیشتر افراد کسی اجتماعی نصب العین پر متفق ہوں اور اس نصب العین کو اپنی انفرادی اغراض بلکہ اپنی جان مال اور اولاد سے بھی زیادہ عزیز تر رکھیں ان کے اندر آپس کی محبت اور ہمدردی ہو انہیں مل کر کام کرنا آتا ہو وہ اپنی خودی اور نفسانیت کو کم از کم اس حد تک قربان کر سکیں جو منظم سائی کے لیے ناگزیر ہے وہ صحیح و غلط رہنما میں تمیز کر سکتے ہوں اور موضوع آدمیوں ہی کو اپنے رہنما بنائیں ان کے رہنماوں میں خلوص اور حسن تدبیر اور رہنمای کی دوسری ضروری صفات موجود ہو اور خود قوم یا جماعت بھی اپنے رہنماوں کی اطاعت کرنا جانتی ہو ان پر اعتماد رکھتی ہو اور اپنے تمام ذہنی جسمانی اور مادی ذرائع ان کے تصرف میں دے دینے پر تیار ہو نیز پوری قوم کے اندر ایسی زندہ اور حساس رائے عام پائی جاتی ہو جو کسی ایسی چیز کو اپنے اندر پنپنے نہ دے جو اجتماعی فلاح کیلئے نقصان دے ہو یہ ہیں وہ اخلاقیات جن کو میں بنیادی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں کیونکہ فی الواقع یہی اخلاقی اصاف انسان کی اخلاقی طاقت کا اصل منبع ہیں اور انسان کسی مقصد کے لیے بھی دنیا میں کامیاب صحیح نہیں کر سکتا جب تک ان اصاف کا زور اس کے اندر موجود نہ ہو ان اخلاقیات کی مثال ایسی ہے جیسے فولاد کہ وہ اپنی ذات میں مضبوطی اور استحکام رکھتا ہے اور اگر کوئی کارگر ہتھیار بن سکتا ہے تو اسی سے بن سکتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ غلط مقصد کے لیے استعمال ہو یا صحیح مقصد کے لیے آپ کے پیش نظر صحیح مقصد ہو تب بھی آپ کے لیے مفید ہتھیار وہی ہو سکتا ہے جو فولاد سے بنا ہوا ہو نہ کہ سڑی گلی پھوس پھوسی لکڑی سے جو ایک ذرا سے بوجھ اور معمولی سی چوٹ کی بھی تاب نہ لاسکتی ہو یہی وہ بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام کہ تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں یعنی زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اپنے اندر جوہرے قابل لگتے تھے وہی زمانے اسلام میں مردان کار ثابت ہوئے فرق صرف یہ ہے کہ ان کی قابلیتیں پہلے غلط راہوں پر صرف ہو رہی تھی اور اسلام نے آ کر انہیں صحیح راہ پر لگا دیا مگر بہرحال نہ کارہ انسان نہ جاہلیت کے کسی کام کے تھے اور نہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور جس کے اثرات تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد دریائے سندھ سے لے کر اٹلانٹک کے ساحل تک دنیا کے ایک بڑے حصے نے محسوس کر لیے اس کی وجہ یہی تو تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواد مل گیا تھا جس کے اندر کریکٹر کی زبردست طاقت موجود تھی اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو بودے کم حمد ضعیف الارادہ اور ناقابل اعتماد لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے اسلامی اخلاقیات اب اخلاقیات کے دوسرے شعبے کو لیجئے جسے میں اسلامی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں یہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی تصحیح اور تکمیل ہے اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز و مہور مہیا کر دیتا ہے جس سے وابستہ ہو کر وہ سراپہ خیر بن جاتے ہیں اپنی ابتدائی صورت میں تو یہ اخلاقیات مجرد ایک قوت ہیں جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی جس طرح تلوار کا حال یہ ہے کہ وہ بس ایک کارٹ ہے جو ڈاکو کے ہاتھ میں جا کر آلہ ظلم بھی بن سکتی ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاتھ میں جا کر وسیلہ خیر بھی اسی طرح ان اخلاقیات کا بھی کسی شخص یا گروہ میں ہونا بجائے خود خیر نہیں ہے بلکہ اس کا خیر ہونا موقوف ہے اس عمر پر کہ یہ قوت صحیح راہ میں صرف ہو اور اس کو صحیح راہ پر لگانے کی خدمت اسلام انجام دیتا ہے اسلام کی دعوت توحید کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کی تمام کوششوں اور محنتوں کا اور اس کی دور دھوپ کا مقصد وحید اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو وَإِلَيْكَ نَسْعَا وَنَحْفِدُوْ اور اس کا پورا دائرہ فکر و عمل ان حدوث سے محدود ہو جائے جو اللہ نے اس کے لئے مقرر کر دی ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُوْ وَلَكَ نُسَلِّي وَنَسْجُدُ اسی اساسی اصلاح کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی اخلاقیات جن کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے صحیح راہ پر لگ جاتے ہیں اور وہ قوت جو ان اخلاقیات کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہے بجائے اس کے کہ نفس یا خاندان یا قوم یا ملک کی سربلندی پر ہر ممکن طریقے سے صرف ہو خالص حق کی سربلندی پر صرف جائز طریقوں سے ہی صرف ہونے لگتی ہے یہی چیز اس کو ایک مجرد قوت کے مرتبے سے اٹھا کر ایجاباً ایک بھلائی اور دنیا کے لیے ایک رحمت بنا دیتی ہے دوسرا کام جو اخلاق کے باپ میں اسلام کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو بھی مستحکم کرتا ہے اور پھر ان کے اطلاق کو انتہائی حدود تک وسیع بھی کر دیتا ہے مثال کے طور پر صبر کو لیجئے بڑے سے بڑے صابر آدمی میں بھی جو صبر دنیاوی اغراض کیلئے ہو اس کی برداشت اور اس کے ثبات و قرار کی بس ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھورا اٹھتا ہے لیکن جس صبر کو توحید کی جڑ سے غزہ ملے اور جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو وہ تحمل و برداشت اور پامردی کا ایک اتھا خزانہ ہوتا ہے جسے دنیا کی تمام ممکن مشکلات بھی مل کر لوٹ نہیں سکتی پھر غیر مسلم کا صبر نہائیت محدود نوعیت کا ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو گولوں اور گولیوں کی بچھار میں نہائیت استقلال کے ساتھ ڈٹا ہوا تھا اور ابھی جو جذبات شہوانی کی تسکین کا کوئی موقع سامنے آیا تو نفس امارہ کی ایک معمولی تحریک کے مقابلے میں بھی نہ ٹھہر سکا لیکن اسلام صبر کو انسان کی پوری زندگی میں پھیلا دیتا ہے اور اسے صرف چند مخصوص قسم کے خطرات مسائب اور مشکلات ہی کے مقابلے میں نہیں بلکہ ہر اس لالچ ہر اس خوف اور ہر اس اندیشے اور ہر اس خواہش کے مقابلے میں ٹھہراو کی ایک زبردست طاقت بنا دیتا ہے جو آدمی کو راہ راستے ہٹانے کی کوشش کرے در حقیقت اسلام مومنتی پوری زندگی کو ایک سابرانہ زندگی بناتا ہے جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عمر بھر صحیح طرز عمل پر قائم رہو خواہ اس میں کتنے ہی خطرات و نقصانات اور مشکلات ہوں اور اس دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی مفید نتیجہ نکلتا نظر نہ آئے اور کبھی فکر و عمل کی برائی اختیار نہ کرو خواہ فائدوں اور امیدوں کا کیسا ہی خوشنمہ سبز باغ تمہارے سامنے لہ لہا رہا ہو یہ آخرت کے قطی نتائج کی توقع پر دنیا کی ساری زندگی میں بدی سے رکنا اور خیر کی راہ پر جم کر چلنا اسلامی صبر ہے اور اس کا ظہور لازمان ان شکلوں میں بھی ہوتا ہے جو بہت محدود پیمانے پر کفار کی زندگی میں نظر آتی ہے اسی مثال پر دوسرے تمام بنیادی اخلاقیات کو بھی آپ قیاس کر سکتے ہیں کفر کی زندگی میں صحیح فکری بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف اور محدود ہوتے ہیں اور اسلام ان سب کو ایک صحیح بنیاد دے کر محکم بھی کرتا ہے اور وسیع بھی کر دیتا ہے اسلام کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کی ابتدائی منزل پر اخلاق فازلہ کی ایک نہایت شاندار بالائی منزل تعمیر کرتا ہے جس کی بدولت انسان اپنے شرف کی انتہائی بلندیوں پر پہن جاتا ہے وہ اس کے نفس کو خودغرزی سے نفسانیت سے ظلم سے بے حیائی اور خلاعات اور بے قیدی سے پاک کر دیتا ہے اور اس میں خدا پرستی تقوی پرہزگاری اور حق پرستی پیدا کرتا ہے اس کے اندر اخلاقی ذمہ داریوں کا شعور و احساس ابھارتا ہے اس کو ضبط نفس کا خوگر بناتا ہے اسے تمام مخلوقات کے لیے کریم، فیاز، رحیم، ہمدرد، امین، بے غرض، خیرخواہ، بے لوس، منصف اور ہر حال میں صادق و راستباز بنا دیتا ہے اور اس میں ایک ایسی بلند پایا سیرت پرورش کرتا ہے جس سے ہمیشہ صرف بھلائی کی توقع ہو اور برائی کا کوئی اندیشہ نہ ہو پھر اسلام آدمی کو محض نیک ہی بنانے پر اکتفاہ نہیں کرتا بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ اسے مفتاح للخیر، مغلاق للشر بھلائی کا دروازہ کھولنے والا اور برائی کا دروازہ بند کرنے والا بناتا ہے یعنی وہ ایجاباً یہ مشن اس کے سپرد کرتا ہے کہ دنیا میں بھلائی پھیلائے اور برائی کو رکے اس سیرت و اخلاق میں فطرتاً وہ حسن ہے وہ کشش ہے وہ بلا کی قوت تسخیر ہے کہ اگر کوئی منظم جماعت اس سیرت کی حامل ہو اور عملاً اس مشن کے لیے بھی کام کرے جو اسلام نے اس کے سپرد کیا ہے تو اس کی جہانگیری کا مقابلہ کرنا دنیا کی کسی قوت کے بس کا کام نہیں سنت اللہ درباب امامت کا خلاصہ اب میں چند الفاظ میں اس سنت اللہ کو بیان کیے دیتا ہوں جو امامت کے باب میں ابتدائے آفرینر سے جاری ہے اور جب تک نوع انسانی اپنی موجودہ فطرت پر زندہ ہے اس وقت تک برابر جاری رہے گی اور وہ یہ ہے اگر دنیا میں کوئی منظم انسانی گروہ ایسا موجود نہ ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات دونوں سے آراستہ ہو اور پھر مادی اسباب و وسائل بھی استعمال کرے جو دنیا کی امامت و قیادت لازماً کسی ایسے گروہ کے قبضے میں دے دی جاتی ہے جو اسلامی اخلاقیات سے چاہے بلکل ہی آری ہو لیکن بنیادی انسانی اخلاقیات اور مادی اسباب و وسائل کے اعتبار سے دوسروں کی بنسبت زیادہ بڑا ہوا ہو کیونکہ اللہ تعالی بہرحال اپنی دنیا کے انتظام چاہتا ہے اور یہ انتظام اسی گروہ کے سپورت کیا جاتا ہے جو موجودہ گروہوں میں اہل تر ہو لیکن اگر کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی انسانی اخلاقیات دونوں میں باقی ماندہ انسانی دنیا پر فضیلت رکھتا ہو اور وہ مادی اسباب و وسائل کے استعمال میں بھی کوتا ہی نہ کرے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے ایسا ہونا فطرت کے خلاف ہے اللہ کی اس سنت کے خلاف ہے جو انسانوں کے معاملے میں اس نے مقرر کر رکھی ہے ان وعدوں کے خلاف ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مومنین سالحین سے کیے ہیں اور اللہ ہرگز فساد پسند نہیں کرتا کہ اس کی دنیا میں ایک سالے گروہ انتظام عالم کو ٹھیک ٹھیک اس کی رضا کے مطابق درست رکھنے والا موجود ہو اور پھر بھی وہ مفسدوں کی ہاتھ میں ہی اس انتظام کی باگ ڈھور رہنے دے مگر یہ خیال رہے کہ اس نتیجے کا ظہور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک جماعت صالحہ ان اوصاف کی موجود ہو کسی ایک صالح فرد یا متفرق طور پر بہت سارے صالح افراد کے موجود ہونے سے استخلاف فی الارض کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا خواہ وہ افراد اپنی جگہ کیسے ہی زبردست اولیاء اللہ بلکہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اللہ نے استخلاف کے متعلق جتنے وعدے بھی کیے ہیں منتشر و متفرق افراد سے نہیں بلکہ ایک جماعت سے کیے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو عملاً خیر امت اور امت وست ثابت کر دیں نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایسے ایک گروہ کے محض وجود میں آ جانے سے ہی نظام امامت میں تغیر واقع نہیں ہو جائے گا کہ ادھر وہ بنے اور ادھر اچانک آسمان سے کچھ فرشتے اتریں اور فساق و فجار کو اختدار کی گدی سے اٹھا کر انہیں مسند نشین کر دیں بلکہ اس جماعت کو کفر و فسق کی طاقتوں سے زندگی کے ہر میدان میں ہر ہر قدم پر کشمکش اور مجاہدہ کرنا ہوگا اور اقامت حق کی راہ میں ہر قسم کی قربانیاں دے کر اپنی محبت حق اور اپنی اہلیت کا ثبوت دینا پڑے گا یہ ایسی شرط ہے جس سے انبیاء تک مستثنہ نہ رکھے گئے کجا کہ آج کوئی اس سے مستثنہ ہونے کی توقع کرے بنیادی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات کی طاقت کا فرق مادی طاقت اور اخلاقی طاقت کے تناسب کے باب میں قرآن اور تاریخ کے غائر متعلق سے جو سنت اللہ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں اخلاقی طاقت کا سارا انحصار صرف بنیادی انسانی اخلاقیات پر ہو وہاں مادی وسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں حتیٰ کہ اس عمر کا بھی امکان ہے کہ اگر ایک گروہ کے پاس مادی وسائل کی طاقت بہت زیادہ ہو تو وہ تھوڑی اخلاقی طاقت سے بھی دنیا پر چھا جاتا ہے اور دوسرے گروہ اخلاقی طاقت میں فائق تر ہونے کے باوجود محض وسائل کی کمی کے باعث دوے رہتے ہیں لیکن جہاں اخلاقی طاقت میں اسلامی اور بنیادی دونوں قسم کے اخلاقیات کو زور شامل ہو وہاں مادی وسائل کی اندہائی کمی کے باوجود اخلاق کو آخر کار ان تمام طاقتوں پر غلبہ حاصل ہو کر رہتا ہے جو مجرد بنیادی اخلاقیات اور مادی سر و سامان کے بلبوتے پر اٹھی ہوں اس نسبت کو یوں سمجھئے کہ بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اگر سو درجے مادی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلامی اور بنیادی اخلاقیات کے مجموعی قوت کے ساتھ صرف پچیس درجے مادی طاقت کافی ہو جاتی ہے باقی پچتر فیصدی قوت کی کمی کو محض اسلامی اخلاق کا زور پورا کر دیتا ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ اسلامی اخلاق اگر اس پیمانے کا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا تو صرف دس فیصدی مادی طاقت سے بھی کام چل سکتا ہے یہی حقیقت ہے جس کی طرف آیت یہ آخری بات جو میں نے عرص کی ہے اسے محض خوش عقیدگی پر محمول نہ کیجئے اور نہ یہ گمان کیجئے کہ میں کسی موجزے اور کرامت کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں نہیں یہ ایک بالکل فطری حقیقت ہے جو اسی عالم اسباب میں قانون علت و معلول کے تحت پیش آتی ہے اور ہر وقت رونما ہو سکتی ہے اگر اس کی علت موجود ہو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے چند الفاظ میں اس کی تشریح کر دوں کہ اسلامی اخلاقیات سے جن میں بنیادی اخلاقیات خود بخود شامل ہیں مادی اسباب کی پچتر فیصدی بلکہ نوے فیصدی کمی کس طرح پوری ہو جاتی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا خود اپنے زمانے ہی کی بین الاقبامی صورتحال پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھ لیجئے ابھی آپ کے سامنے وہ فساد عظیم جو آر سے ساڑھے پانچ سال پہلے شروع ہوا تھا جرمنی کی شکست پر ختم ہوا اور جاپان کی شکست بھی قریب نظر آ رہی ہے جہاں تک بنیادی اخلاقیات کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے اس فساد کے دونوں فریق تقریبا مساوی ہیں بلکہ بعض پہلووں سے جرمنی اور جاپان نے اپنے حریفوں کے مقابلے میں زیادہ زوردست اخلاقی طاقت کا ثبوت دیا ہے جہاں تک علوم طبعی اور اس کے عملی استعمال کا تعلق ہے اس میں بھی دونوں فریق برابر ہیں بلکہ اس معاملے میں کم از کم جرمنی کی فوقیت تو کسی سے مخفی نہیں ہے مگر صرف ایک چیز ہے جس میں ایک فریق دوسرے فریق سے بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور وہ ہے مادی اسباب کی معافقت اس کے پاس آدمی اپنے دونوں حریفوں جرمنی اور جاپان سے کئی گناہ زیادہ ہیں اس کو مادی وسائل ان کی بنسبت بدرجہہ زیادہ حاصل ہیں ان کی جغرافی پوزیشن ان سے بہتر ہے اور اس کو تاریخی اسباب نے ان کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر حالات فرام کر دیئے ہیں اسی وجہ سے اسے فتح نصیب ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آج کسی ایسی قوم کے لیے بھی جس کی تعداد کم ہو اور جس کی دسترس میں مادی وسائل کم ہو اس عمر کا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ وہ کثیر التعداد کثیر الوسائل قوموں کے مقابلے میں سر اٹھا سکے خواہ و بنیادی اخلاقیات میں بڑھ کر ہی کیوں نہ جائے اس لئے کہ بنیادی اخلاقیات اور طویعی علوم کے بل پر اٹھنے والی قوم کا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو وہ خود اپنی قومیت کی پرستار ہوگی اور دنیا کو اپنے لیے مسخر کرنا چاہے گی یا پھر وہ کچھ عالمگیر اصولوں کی حامی بن کر اٹھے گی اور دوسری قوموں کو ان کی طرف دعوت دے گی پہلی صورت میں تو اس کے لیے کامیابی کی کوئی شکل بجوس اس کے نہیں ہے کہ وہ مادی طاقت اور وسائل میں دوسروں سے فائقتر ہو کیونکہ وہ تمام قوتیں جن پر اس کے حرص اقتدار کی ضد پڑ رہی ہوگی انتہائی غصہ اور نفرت کے ساتھ اس کی مزاہمت کریں گی اور اس کا راستہ روکنے میں اپنی حد تک کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں گی رہی دوسری صورت تو اس میں بلا شبہ اس کا امکان تو ضرور ہے کہ قوموں کے دل و دماغ خود بخود اس کی اصولی دعوت سے مسخر ہوتے چلے جائیں اور اسے مزاہمتوں کو راستے سے ہٹانے میں بہت تھوڑی سی قوت استعمال کرنی پڑے لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ دل صرف چند خوش آئند اصولوں ہی سے مسخر نہیں ہو جایا کرتے بلکہ انہیں مسخر کرنے کے لیے وہ حقیقی خیرخواہی نیک نیتی راستبازی بے غرضی فراخدیلی فیازی ہمدردی اور شرافت و عدالت درکار ہے جو جنگ اور سلح فتح اور شکست دوستی اور دشمنی کھری اور بے لوہ ثابت ہو اور یہ چیز اخلاق فازلہ کی اس بلند منزل سے تعلق رکھتی ہے جس کا مقام بنیادی اخلاقیات سے بہت پرتر ہے یہی وجہ ہے کہ مجرد بنیادی اخلاقیات اور مادی طاقت کے بل پر اٹھنے والے خاہ کھلے قوم پرست ہوں یا پوشیدہ قوم پرستی کے ساتھ کچھ عالمگیر اصولوں کی دعوت و حمایت کا ڈھونگ رچائیں آخر کار ان کی ساری جد و جہد اور کشمکش خالص شخصی یا طبقاتی یا قومی خودغرضی پر ہی آٹھہرتی ہے جیسا کہ آج آپ امریکہ برطانیہ اور روس کی سیاست خارجیہ میں نمائی طور پر دیکھ سکتے ہیں ایسی کشمکش میں یہ ایک بالکل فطری عمر ہے کہ ہر قوم دوسری قوم کے مقابلے میں ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑی ہو جائے اور اپنی پوری اخلاقی و مادی طاقت اس کی مضاہمت میں صرف کر دے اور اپنے حدود میں اس کو ہرگز راہ دینے کے لئے تیار نہ ہو جب تک کہ مخالف کی برطر مادی قوت اس کو پیس کا نہ رکھ دے اچھا اب ذرا تصور کیجئے کسی ماحول میں ایک ایسا گروہ خواہ ابتدائن ایک ہی قوم میں سے اٹھا ہو مگر قوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک جماعت کی حیثیت سے اٹھا ہو پایا جاتا ہو جو شخصی طبقاتی اور قومی خودغرضیوں سے بلکل پاک ہے اور اس کی صحیح و جہد کی کوئی غرض اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ نوئے انسانی کی فلاح چند اصولوں کی پیروی میں دیکھتا ہے اور انسانی زندگی کا نظام ان پر قائم کرنا چاہتا ہے ان اصولوں پر جو سوسائٹی وہ بناتا ہے اس میں قومی و وطنی اور طبقاتی و نسلی امتیازات بلکل مفقود ہیں تمام انسان اس میں یقصہ حقوق اور مساوی حیثیت سے شامل ہو سکتے ہیں اس میں رہنمائی قیادت کا منصب ہر اس شخص یا مجموعہ اشخاص کو حاصل ہوتا ہے کجھے ان اصولوں کی پیروی میں سب پر فوقیت لے جائے قطع نظر اس سے کہ اس کی نسلی و وطنی قومیت کچھ ہی ہو حتیٰ کہ اس میں اس عمر کا بھی امکان ہے کہ اگر مفتوح ایمان لاکر اپنے آپ کو صالح ثابت کر دے تو فاتح اپنی سرفروشیوں اور جانفشانیوں کے سارے سمرات اس کے قدموں میں لاکر رکھ دے اور اس کو ایمام مان کر خود مقتدی بننا قبول کر لے یہ گروہ جب اپنی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے اصولوں کو چلنے دینا نہیں چاہتے اس کی مضاحمت کرتے ہیں اور اسی طرح فریقین میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے مگر اس کشمکش میں جتنی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے یہ گروہ اپنے مخالفوں کے مقابلے میں اتنا ہی زیادہ افضل اشرف اخلاق کا ثبوت دیتا چلا جاتا ہے وہ اپنے ہی ترضی عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ واقعی وہ خلق اللہ کی بھلائی کی سوا کوئی دوسری غرض پیش نظر نہیں رکھتا اس کی دشمنی اپنے مخالفوں کی ذات یا قومیت سے نہیں بلکہ صرف ان کی زلالت و گمراہی سے ہے جسے وہ چھوڑ دے تو اپنے خون کے پیاسے دشمن کو بھی سینے سے لگا سکتا ہے اسے لالچ ان کے مال و دولت یا ان کی تجارت و سنت کا نہیں بلکہ خود انہی کی اخلاقی و روحانی فلاح کا ہے جو حاصل ہو جائے تو ان کی دولت انہیں مبارک کر دے وہ سخت سے سخت آزمائش کے موقع پر بھی جھوڑ دغا اور مکرو فریب سے کام نہیں لیتا ٹیڑی چالوں کا جواب بھی سیدھی تدبیروں سے دیتا ہے انتقام کے جوش میں بھی ظلم و زیادتی پر آمادہ نہیں ہوتا جنگ کے سخت لمحوں میں بھی اپنے اصولوں کی پیروی نہیں چھوڑتا جن کی دعوت دینے کے لیے وہ اٹھا ہے سچائی وفائے اہد اور حسن معاملت پر ہر حال میں قائم رہتا ہے بیلاگ انصاف کرتا ہے اور امانت و دیانت کے اس میعار پر پورا اترتا ہے جسے ابتدان اس نے دنیا کے سامنے میعار کی حیثیے سے پیش کیا تھا مخالفین کی زانی شرابی جواری اور سنگدل و بے رحم فوجوں سے جب اس گروہ کے خدا ترس پاک باز عبادت گزار نیک دل اور رحیم و کری مجاہدوں کا مقابلہ پیش آتا ہے تو فردن فردن ان کی انسانیت ان کی درندگی و حیوانیت پر فائق نظر آتی ہے وہ ان کے پاس زخمی یا قیدی ہو کر آتے ہیں تو یہاں ہر طرف نیکی شرافت اور پاکیزگی اخلاق کا ماحول دیکھ کر ان کے آلودہ نجاست روحیں بھی پاک ہونے لگتی ہیں اور یہ وہاں گرفتار ہو کر جاتے ہیں تو ان کا جوہر انسانیت اس تاریخ ماحول میں اور زیادہ چمک اٹھتا ہے ان کو کسی علاقے پر غلبہ حاصل ہوتا ہے تو مفتوح آبادی کو انتقام کی جگہ عف ظلم و جور کی جگہ رحم و انصاف شقاوت کی جگہ ہمدردی تکبر و نخوت کی جگہ حلم و توازو گالیوں کی جگہ دعوت خیر جھوٹے پروپیگنڈوں کی جگہ اصول حق کی تبلیغ کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ دیکھ کر عش عش کرنے لگتے ہیں کہ فاتح سپاہی نہ ان سے عورتیں مانگتے ہیں نہ دبے پاؤں مال ٹٹولتے پھرتے ہیں نہ ان کی معاشی طاقت کو کچلنے کی فکر ہوتی ہے نہ ان کی قومی عزت کو ٹھوکر مارتے ہیں بلکہ انہیں اگر کچھ فکر ہے تو یہ کہ جو ملک اب ان کے چارز میں ہے اس کے باشندوں میں سے کسی کی عظمت خراب نہ ہو کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچے کوئی اپنے جائز حقوق سے محروم نہ ہو کوئی بداخلہ کی ان کے درمیان پرورش نہ پاسکے اور اجتماعی ظلم جور کسی شکل میں بھی وہاں باقی نہ رہے بخلاف اس کے جب فریق مخالف کسی علاقے میں گھس آتا ہے تو ساری آبادی اس کی زیادتیوں اور بے رہمیوں سے چیخ اٹھتی ہے اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ایسی لڑائی میں قوم پر استانہ لڑائیوں کی بنسبت کتنا بڑا فرق واقع ہو جائے گا ظاہر ہے کہ ایسے مقابلے میں بالہ تر انسانیت کم تر مادی سروسامان کے باوجود اپنے مخالفوں کے آہن پوش حیوانیت کو آخر کار شکست دے کر رہے گی اخلاق فازلہ کی ہتھیار توپ و تفنگ سے زیادہ دور مار ثابت ہوں گے این حالت جنگ میں دشمن دوستوں میں تبدیل ہوں گے جسموں سے پہلے دل مسخر ہوں گے آبادیوں کی آبادیاں لڑے بڑے بغیر مفتو ہو جائیں گے اور یہ سالے گروہ جب ایک مرتبہ مٹھی بھر جمعیت اور تھوڑے سے سروسامان کے ساتھ اپنا کام شروع کر دے گا تو رفتہ رفتہ خود مخالف کیمپ ہی سے اس کو جنرل سپاہی ماہرین فنون اسلحہ اور رسد سامان جنگ سب کچھ حاصل ہوتے چلا جائیں گے یہ جو کچھ میں ارز کر رہا ہوں یہ نرہ قیاس اور اندازہ نہیں بلکہ اگر آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین کے دور مبارک کی تاریخی مثال موجود ہو تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ فی الواقع اس سے پہلے یہی کچھ ہو چکا ہے اور آج بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے بشرتے کہ کسی میں یہ تجزیہ کرنے کی حمت ہو حضرات مجھے توقع ہے کہ اس تقریر سے یہ حقیقت آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ طاقت کا اصل منبع اخلاقی طاقت ہے اگر دنیا میں کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اسلامی اخلاقیات کا زور بھی اپنے اندر رکھتا ہو اور مادلی وسائل سے بھی کام لے تو یہ بات اقلاً محال اور فطرتاً غیر ممکن ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امامت و قیادت پر قابض رہ سکے اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ مسلمانوں کی موجودہ پست حالی کا اصل سبب کیا ہے ظاہر بات ہے جو لوگ نہ مادلی وسائل سے کام لیں نہ بنیادی اخلاقیات سے آراستہ ہوں اور نہ اجتماعی طور پر ان کے اندر اسلامی اخلاقیات ہی پائے جائیں وہ کسی طرح بھی امامت کے منصب پر فائز نہیں رہ سکتے خدا کی اٹل بے لاک سنت کا تقاضی یہی ہے کہ ان پر ایسے کافروں کو ترجیح دی جائے جو اسلامی اخلاقیات سے آری سہی مگر کم از کم بنیادی اخلاقیات اور مادلی وسائل کے استعمال میں تو ان سے بڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے بنسبت انتظام دنیا کے لیے اہل تر ثابت کر رہے ہیں اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہو تو سنت اللہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہونی چاہیے اور اس شکایت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اب آپ اس خامی کو دور کرنے کی فکر کریں جس نے آپ کو امام سے مقتدی اور پیش رو سے پس رو بنا کر چھوڑا ہے اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں صاف اور واضح طریقے سے آپ کے سامنے اسلامی اخلاقیات کی بنیادوں کو بھی پیش کر دوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے میں عام طور پر مسلمانوں کے تصورات بری طرح الجھے ہوئے ہیں اس الجھن کی وجہ بہت ہی کم آدمی یہ جانتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات فی الواقع کس چیز کا نام ہے اور اس پہلو سے انسان کی تربیت و تکمیل کیلئے کیا چیزیں کس ترتیب و تدرید کے ساتھ ان کے اندر پر ورش کرنی چاہیے اسلامی اخلاقیات کے چار مراتب جس چیز کو ہم اسلامی اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روح سے دراصل چار مراتب پر مشتمل ہے نمبر ایک ایمان نمبر دو اسلام نمبر تین تقوی نمبر چار احسان یہ چاروں مراتب یکے بادیگرے اس فطری ترتیب پر واقع ہیں کہ ہر بات کا مرتبہ پہلے مرتبے سے پیدا ہوتا ہے اور لازمان اسی پر قائم ہوتا ہے اور جب تک نیچے والی منزل پختہ و محکم نہ ہو جائے دوسری منزل کی تعمیر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا اس پوری امارت میں ایمان کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اس بنیاد پر اسلام کی منزل تعمیر ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر تقوی اور سب سے اوپر احسان کی منزلیں اٹھتی ہیں ایمان نہ ہو تو اسلام و تقوی احسان کا سیرے سے کوئی امکان ہی نہیں ایمان کمزور ہو تو اس پر کسی بالائی منزل کا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا یا ایسی کوئی منزل تعمیر کر بھی دی جائے تو بودی اور متزلزل ہوگی ایمان محدود ہو تو جتنے حدود میں وہ محدود ہوگا اسلام تقوی اور احسان بھی بس انہی حدود تک محدود رہیں گے پس جب تک ایمان پوری طرح صحیح پختہ اور وسی نہ ہو کوئی مرد عاقل جو دین کا فہم رکھتا ہو اسلام تقوی یا احسان کی تعمیر کا خیال نہیں کر سکتا اسی طرح تقوی سے پہلے اسلام اور احسان سے پہلے تقوی کی تصحیح پختگی اور توسی ضروری ہے لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس فطری اصولی ترتیب کو نظر انداز کر کے ایمان و اسلام کی تکمیل کے بغیر تقوی اور احسان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ افسوس نہ کیے ہے کہ بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں ایمان و اسلام کا ایک نہایت محدود تصور جاگزی ہیں اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ محض وضا قطع لباس نشست و برخواست اکل و شرب اور ایسی چند ظاہری چیزوں کو ایک مقررہ نقش پر ڈھال لینے سے تقوی کی تکمیل ہو جاتی ہے اور پھر عبادات میں نوافل و اذکار اور عاد و عظائف اور ایسے ہی بعض آمال اختیار کر لینے سے احسان کا بلند مقام حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ بسا اوقات اسی تقوی اور احسان کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں ایسی سریح علامات بھی نظر آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کا ایمان ہی سریح سے درست اور پختہ نہیں ہوا یہ غلطیاں جب تک موجود ہیں کسی طرح یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ہم اسلامی اخلاقیات کے نصاب پورا کرنے میں کبھی کامیاب ہو سکیں گے لہذا یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایمان اسلام تقوی اور احسان کے ان چاروں مراتب کا پورا پورا تصور حاصل ہو اور اس کے ساتھ ہم ان کی فطری ترتیب کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں ایمان سب سے پہلے ایمان کو لیجئے جو اسلامی زندگی کی بنیاد ہے ہر شخص جانتا ہے کہ توہید و رسالت کے اقرار کا نام ایمان ہے اگر کوئی شخص اس کا اقرار کرے تو اس سے وہ قانونی شرط پوری ہو جاتی ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے رکھی گئی ہے اور وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا سام عاملہ کیا جائے مگر کیا یہی سادہ اقرار جو ایک قانون ضرورت پوری کرنے کے لئے کافی ہے اس غرص کے لئے بھی کافی ہو سکتا ہے کہ اسلامی زندگی کی ساری سے منزلہ امارت صرف اسی بنیاد پر قائم ہو سکے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اسی لئے جہاں یہ اقرار موجود ہوتا ہے وہاں عملی اسلام اور تقوی اور احسان کی تعمیر شروع کر دی جاتی ہے جو اکثر ہوائی قلعہ سے زیادہ پائیدار ثابت نہیں ہوتی لیکن فی الواقع ایک مکمل اسلامی زندگی کی تعمیر کیلئے یہ ناگزیر ہے کہ ایمان اپنی تفصیلات میں پوری طرح وسیع اور اپنی گہرائی میں اچھی طرح مستحکم ہو ایمان کی تفصیلات میں سے جو شعبہ بھی چھوٹ جائے گا اسلامی زندگی کا وہی شعبہ تعمیر ہونے سے رہ جائے گا اور اس کی گہرائی میں جہاں بھی قصر رہ جائے گی اسلامی زندگی کی امارت اسی مقام پر بودی ثابت ہوگی مثال کے طور پر ایمان باللہ کو دیکھئے جو دین کی اولین بنیاد ہے آپ دیکھیں گے کہ خدا کے اقرار اپنی سادہ صورت سے گزر کر جب تفصیلات میں پہنچتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں اس کی بیشمار صورتیں بن جاتی ہیں کہیں وہ صرف اس حد تک ختم ہو جاتا ہے کہ بے شک خدا موجود ہے اور دنیا کا خالق ہے اور اپنی ذات میں اکیلا ہے کہیں اس کی انتہائی وسط بس اتنی ہوتی ہے کہ خدا ہمارا معبود ہے اور ہمیں اس کی پرستش کرنے چاہیے کہیں خدا کی صفات اور اس کے حقوق اختیارات کا تصور کچھ زیادہ وسیع ہو کر بھی اس سے آگے نہیں بڑھتا کہ عالم الغیب سمیع و بسیر سمیع الدعوات قاضی الحاجات اور پرستش کی تمام جزوی شکلوں کا مستحق ہونے میں خدا کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ مذہبی معاملات میں آخری سنت خداہی کی کتاب ہے ظاہر ہے کہ ان مختلف تصورات سے ایک ہی طرز کی زندگی نہیں بن سکتی بلکہ جو تصور جتنا محدود ہے عملی زندگی اور اخلاق میں بھی لازمان اسلامی رنگ اتنا ہی محدود ہوگا حتی کہ جہاں عام مذہبی تصورات کے مطابق ایمان باللہ اپنی انتہائی وسط پر پہنچ جائے گا وہاں بھی اسلامی زندگی اس سے آگے نہ بڑھ سکے گی کہ خدا کے باغیوں کی وفاداری اور خدا کی وفاداری ایک ساتھ کی جائے یعنی نظام کفر یا نظام اسلام کو سمو کر ایک مرکب بنا لیا جائے اسی طرح ایمان باللہ کی گہرائی کے پیوانہ بھی مختلف ہے کوئی خدا کے اقرار کرنے کے باوجود اپنی کسی معمولی سے معمولی چیز کو بھی خدا پر قربان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کوئی بعض چیزوں سے خدا کو عزیز تر رکھتا ہے لیکن بعض چیزیں اسے خدا سے زیادہ عزیز تر ہوتی ہیں کوئی اپنی جان و مال تک خدا پر قربان کر دیتا ہے مگر اپنے رجحانات نفس اور اپنے نظریات و افکار کی قربانی یا اپنی شہرت کی قربانی اسے گوارہ نہیں ہوتی ٹھیک ٹھیک اسی تناسب سے اسلامی زندگی کی پائیداری و ناپائیداری بھی متعین ہوتی ہے اور انسان کا اسلامی اخلاق ٹھیک اسی مقام پر دغا دے جاتا ہے جہاں اس کے نیچے ایمان کی بنیاد کمزور رہ جاتی ہے ایک مکمل اسلامی زندگی کی امارت اگر اٹھ سکتی ہے تو صرف اسی اقرار توحید پر اٹھ سکتی ہے جو انسان کی پوری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر وسیع ہو جس کے مطابق انسان اپنے آپ کو اپنی ہر چیز کو خدا کی ملک سمجھے اس کو اپنا اور تمام دنیا کا ایک ہی جائز مالک معبود متع اور صاحب امرو نہیں تسلیم کرے اسی کو ہدایت کا سرچشمہ مانے اور پورے شعور کے ساتھ اس حقیقت پر مطمئن ہو جائے کہ خدا کی اتعا سے انحراف یا اس کی ہدایے سے بینیازی یا اس کی ذات و صفات اور حقوق اختیارات میں غیر کی شرکت جس پہلو اور جس رنگ میں بھی ہے سراسر زلالت ہے پھر اس امارت میں اگر استحکام پیدا ہو سکتا ہے تو صرف اسی وقت کہ جب آدمی پورے شعور اور پورے ارادے کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اور اس کا سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کیلئے ہے اپنے معیار پسند پسند و ناپسند کو ختم کر کے اللہ کی پسند و ناپسند کتابے کر دے اپنی خودسری کو مٹا کر اپنے نظریات و خیالات خواہشات و جذبات اور انداز فکر کو اس علم کے مطابق ڈھال لے جو خدا نے اپنی کتاب میں دیا ہے اپنی تمام ان وفاداریوں کو دریا برد کر دے جو خدا کی وفاداری کتابے نہ ہو بلکہ اس کے مدد مقابل بنی ہوئی ہوں یا بن سکتی ہوں اپنے دل میں سب سے بلند مقام پر خدا کی محبت کو بٹھائے اور ہر اس بد کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے نہان خانہ دل سے نکال پھینکے جو خدا کے مقابلے میں عزیز تر ہونے کا مطالبہ کرتا ہوں اپنی محبت اور نفرت اپنی دوستی اور دشمنی اپنی رغبت اور کراہیت اپنی صلح اور جنگ ہر چیز کو خدا کی مرضی میں اس طرح گم کر دے کہ اس کا نفس وہی چاہنے لگے جو خدا چاہتا ہے اور اسی سے بھاگنے لگے جو خدا کو ناپسند ہے یہ ہے ایمان باللہ کا حقیقی مرتبہ اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں ایمان ہی ان حیثیات سے اپنی وسط و ہماگیری اور اپنی پختگی اور مضبوطی میں ناقص ہو وہاں تقوی یا احسان کا کیا امکان ہو سکتا ہے کیا اس نقص کی قصر ڈاڑیوں کے طول اور لباس کی تراش خراش یا صبح گردانی یا تحجد خانی سے پوری کی جا سکتی ہے اس پر دوسرے ایمانیات کو بھی قیاس کر لیجئے نبوت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا نفس زندگی کے سارے معاملات میں نبی کو اپنا رہنمانہ مان لے اور اس کی رہنمائی کے خلاف یا اس سے آزاد جتنی رہنمائیاں ہوں ان کو رد نہ کر دے کتاب پر ایمان اس وقت تک نہ کسی رہتا ہے جب تک نفس میں کتاب اللہ کے بتائے ہوئے اصول زندگی کے سوا کسی دوسری چیز کے تسلط پر رضا مندی کا شائبہ بھی باقی ہو یا اتباع ماں انظر اللہ کو اپنی اور ساری دنیا کی زندگی کا قانون دیکھنے کے لیے قلب و روح کی بیچینی میں کچھ بھی قصر ہو اسی طرح آخرت پر ایمان بھی مکمل نہیں کہا جا سکتا جب تک نفس پوری طرح آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے اور اخروی قدروں کے مقابلے میں دنیاوی قدروں کو ٹھکرا دینے پر آمادہ نہ ہو جائے اور آخرت کی جواب دہی کا خیال اسے زندگی کے ہر راہ پر چلتے ہوئے قدم با قدم کھٹکنے نہ لگے یہ بنیادیں ہی جہاں پوری نہ ہوں آخر وہاں اسلامی زندگی کی آلی شان امارت کس شئے پر تعمیر ہوگی جب لوگوں نے ان بنیادوں کی توسیع و تکمیل اور پختگی کے بغیر تعمیر اخلاق اسلامی کو ممکن سمجھا تب ہی تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ کتاب اللہ کے خلاف فیصلے کرنے والے جج غیر شرعی قوانین کی بنیاد پر مقدمے لڑنے والے وکیل نظام کفر کے مطابق معاملات زندگی کا انتظام کرنے والے کارکن کافرانہ اصول تمدن و ریاست پر زندگی کی تشکیل و تاسیس کے لیے لڑنے والے لیڈر اور پیرو غرص سب کے لیے تقوی و احسان کے مراتب عالیہ کا دروازہ کھل گیا بشرتے کہ وہ اپنی زندگی کے ظاہری انداز و اطوار کو ایک خاص نقشہ پر ڈھال لیں اور کچھ نوافل و اسکار کی عادت ڈال لیں اسلام ایمان کی یہ بنیادیں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے جب مکمل اور گہری ہو جاتی ہیں تب ان پر اسلام کی منزل شروع ہوتی ہے اسلام دراصل ایمان کے عملی ظہور کا دوسرا نام ہے ایمان اور اسلام کا باہمی تعلق ویسا ہی ہے جیسے بیج اور درخت کا تعلق ہوتا ہے بیج میں جو کچھ اور جیسا کچھ موجود ہوتا ہے وہی درخت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے حتیٰ کہ درخت کے امتحان کر کے بہاسانی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بیج میں کیا تھا اور کیا نہ تھا آپ نہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بیج موجود نہ ہو اور درخت پیدا ہو جائے اور نہ ہی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ صحیح سالم بیج ذرخے زمین میں موجود ہو پھر بھی درخت پیدا نہ ہو ایسے ہی معاملہ ایمان اور اسلام کا ہے جہاں ایمان موجود ہوگا لازمان اس کا ظہور آدمی کی عملی زندگی میں اخلاق میں برطاؤں میں تعلقات میں کٹنے اور جڑنے میں دور دھوب کے رخ میں مزاق و مزاج کی افتاد میں سعی و جہد کے راستوں میں اوقات اور قوتوں اور قابلیتوں کے مصرف میں غرص مظاہر زندگی کے ہر ہر جز میں ہو کر رہے گا ان میں سے جس پہلو میں بھی اسلام کے بجائے غیر اسلام ظاہر ہو رہا ہو یقین کر لیجئے کہ اس پہلو میں ایمان موجود نہیں ہے یا ہے تو بالکل بودہ اور بے جان ہے اور اگر عملی زندگی ساری کی ساری ہی غیر مسلمانہ شان سے بسر ہو رہی ہے تو جان لیجئے کہ دل ایمان سے خالی ہے یا زمین اتنی منجر ہے کہ ایمان کا بیج برگو بار نہیں لا رہا بہرحال میں نے جہاں تک قرآن و حدیث کو سمجھا ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو اور عمل میں اسلام نہ ہو اس موقع پر ایک صاحب نے اٹھ کر پوچھا کہ ایمان اور عمل کو آپ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں یا ان دونوں میں کچھ فرق ہے اس کے جواب میں کہا گیا آپ تھوڑی دیر کیلئے اپنے ذہن سے ان بحثوں کو نکال دیں جو فقہا اور متکلمین نے اس مسئلے میں کی ہیں اور قرآن سے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اعتقادی ایمان اور عملی اسلام لازم و ملزوم ہیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح کا ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے اور تمام اچھے وعدے جو اس نے اپنے بندوں سے کیے ہیں انہی لوگوں سے متعلق ہیں جو اعتقادا مومن اور عملا مسلم ہوں پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں منافقین کو پکڑا ہے وہاں ان کے عمل ہی کی خرابیوں سے ان کے ایمان کے نقص پر دلیل قائم کی ہے اور عملی اسلام ہی کو حقیقی ایمان کی علامت ٹھہرایا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قانونی لحاظ سے کسی شخص کو کافی ٹہرانے اور عمت سے اس کا رشتہ کارڈ دینے کا معاملہ دوسرا ہے اور اس میں انتہائی احتیاط ملہوز رکھنی چاہیے مگر میں یہاں اس ایمان و اسلام کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جس پر دنیا میں فقی احکام مرتب ہوتے ہیں بلکہ یہاں ذکر اس ایمان و اسلام کا ہے جو خدا کے ہاں معتبر ہے اور جس پر اخروی نتائج مترتب ہونے والے ہیں قانونی نقطہ نظر کو چھوڑ کر حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یقینا یہی پائیں گے کہ جہاں عملا خدا کے آگے سپر اندازی اور سپردگی اور حوالگی میں کمی ہے جہاں نفس کی پسند خدا کی پسند سے مختلف ہے جہاں خدا کی وفاداری کے ساتھ غیر کی وفاداری نب رہی ہے جہاں خدا کا دین قائم کرنے کی سائی کے بجائے دوسرے مشاغل میں نہماک ہے جہاں کوششیں اور محنتیں راہ خدا کے بجائے دوسری راہوں میں سرف ہو رہی ہیں وہاں ضرور ایمان میں نقص ہے اور ظاہر ہے کہ ناقص ایمان پر تقوی اور احسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی خواہ ظاہر کے اعتبار سے متقیوں کیسی وضع بنانے اور محسنین کے سباز آمال کی نقل اتارنے کی کتنی ہی کوشش کی جائے ظاہر فریب شکلیں اگر حقیقت یہ روح سے خالی ہوں تو ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسی ایک نہایت خوبصورت آدمی کی لاش بہترین وضع و حیت میں موجود ہو مگر اس میں جان نہ ہو اس خوبصورت لاش کی ظاہری شان سے دھوکہ کھا کر اگر آپ اس سے کچھ توقعات وابستہ کر لیں گے تو واقعات کی دنیا اپنے پہلے ہی امتحان میں اس کا ناکارہ ہونا ثابت کر دے گی اور تجربے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک بدصورت مگر زندہ انسان ایک خوبصورت مگر بے روح لاش سے بہتر اور زیادہ اچھا ہے ظاہری فریبیوں سے آپ اپنے نفس کو تو ضرور دھوکہ دے سکتے ہیں مگر عالم واقعہ پر کچھ بھی اثر نہیں ڈال سکتے اور نہ خدا کی میزان ہی میں کوئی وزن حاصل کر سکتے ہیں پس اگر آپ کو ظاہری نہیں بلکہ وہ حقیقی تقوی اور احسان مطلوب ہو جو دنیا میں دین کا بول بالا کرنے اور آخرت میں خیر کا پلڑا جھگانے کے لئے درکار ہے تو میری اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اوپر کی یہ دونوں منزلیں کبھی نہیں اٹھ سکتیں جب تک کہ ایمان کی بنیاد مضبوط نہ ہو جائے اور اس کی مضبوطی کا ثبوت عملی اسلام یعنی بالفعل اطاعت و فرما برداری سے نہ مل جائے تقوی تقوی کی بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تقوی ہے کیا چیز تقوی حقیقت میں کسی وضع و حیت اور کسی خاص طرز معاشرت کا نام نہیں ہے بلکہ دراصل وہ نفس کی اس کی افیت کا نام ہے جو خدا ترسی اور احساس ذمہ داری سے پیدا ہوتی ہے اور زندگی کے ہر پہلوبے ظہور کرتی ہے حقیقت تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو عبدیت کا شعور ہو خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ہو اور اس بات کا زندہ دراک موجود ہو کہ دنیا ایک امتحانگاہ ہے جہاں خدا نے ایک محلت عمر دے کر مجھے بھیجا ہے اور آخرت میں میرے مستقبل کا فیصلہ بلکل اس چیز پر منحصر ہے کہ میں اس دیئے ہوئے وقت کے اندر اس امتحانگاہ میں اپنی قوتوں اور قابلیتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہوں اس سر و سامان میں کس طرح تصرف کرتا ہوں جو مشیعت الہی کے تحت مجھے دیا گیا ہے اور ان انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جن سے قضاء الہی نے مختلف حیثیتوں سے میری زندگی متعلق کر دی ہے یہ احساس و شعور جس شخص کے اندر پیدا ہو جائے اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے اور اس کی دینی حص تیز ہو جاتی ہے اس کو ہر وہ چیز کھٹکنے لگتی ہے جو خدا کی رضا کے خلاف ہو اس کے مزاق کو ہر وہ شئر ناگوار ہونے لگتی ہے جو خدا کی پسند سے مختلف ہو وہ اپنے نفس کا آپ جائزہ لینے لگتا ہے کہ میری اندر کس قسم کے رجحانات و میلانات پرورش پا رہے ہیں وہ اپنے زندگی کا خود محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ میں کن کاموں میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف کر رہا ہوں وہ سریح ممنوعات و درکنار مشتبہ امور میں بھی مبتلا ہوتے ہوئے خود بخود جھجکنے لگتا ہے اور اس کا احساس فرض اسے مجبور کر دیتا ہے کہ تمام عوامر کو پوری فرمبرداری کے ساتھ بجال آئے اس کی خدا ترسی ہر اس موقع پر اس کے قدم میں لرزش پیدا کر دیتی ہے جہاں حدود اللہ سے تجاوز کا اندیشہ ہو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی نگہداشت آپ سے آپ اس کا وطیرہ بن جاتی ہے اور اس خیال سے بھی اس کا ضمیر کام پڑتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی ایسی بات حق کے خلاف سرزت نہ ہو جائے یہ کیفیت کسی ایک شکل یا کسی مخصوص دائرے میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ آدمی کے پورے طرز فکر اور اس کے تمام کارنامہ زندگی میں اس کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی اثر سے ایک ایسی ہموار اور یکرنگ سیرت پیدا ہوتی ہے جس میں آپ ہر پہلو سے ایک ہی طرز کی پاکیزگی و صفائی پائیں گے بخلاف اس کے جہاں تقویٰ بس اس چیز کا نام رکھ لیا گیا ہو کہ آدمی چند مخصوص شکلوں کی پابندی اور مخصوص طریقوں کی پیروی اختیار کرے اور مصنوعی طور پر اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال لے جس کی پیمائش کی جا سکتی ہو وہاں آپ دیکھیں گے کہ چند اشکال تقویٰ جو سکھائیں گی اس کی پابندی تو انتہائی احتمام کے ساتھ ہو رہی ہے مگر اس کے ساتھ زندگی کے دوسرے پہلووں میں وہ اخلاق وہ طرز فکر اور وہ طرز عمل بھی ظاہر ہو رہے ہیں جو مقام تقویٰ تو درکینار ایمان کی ابتدائی مختزیہ سے بھی مناسبت نہیں رکھتے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تمثیلی زمان میں مچھر چھانے جا رہے ہیں اور اونٹ بے تکلفی کے ساتھ نگلے جا رہے ہیں حقیقی تقویٰ اور مصنوعی تقویٰ کی اس فرق کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے اندر طہارت و نظافت کی حص موجود ہو اور پاکیزگی کے ذوق پائے جائے ایسا شخص گندگی سے فی نفسی ہی نفرت کرے گا خواہ وہ جس شکل میں بھی ہو اور طہارت کو بجائے خود اختیار کر لے گا خواہ اس کے مظاہر کے احاطہ نہ ہو سکتا ہو بخلاف اس کے ایک دوسرا شخص ہے جس کے اندر طہارت کی حص موجود نہیں ہے مگر وہ گندگیوں اور طہارتوں کی ایک فیرست لیے کرتا ہے جو کہیں سے اس نے نقل کر لی ہے یہ شخص ان گندگیوں سے تو اجتناب کرے گا جو اس نے فیرست میں لکھی ہوئی پائی ہیں مگر بشمار ایسی گھناؤنی چیزوں میں آلودہ پایا جائے گا جو ان گندگیوں سے بدرجہا زیادہ ناپاک ہوں گی جن سے وہ بچ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس فیرست میں درج ہونے سے رہ گئی ہیں یہ فرق جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ محض ایک نظری فرق نہیں بلکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے ان حضرات کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں جن کے تقوی کی دھوم مچی ہوئی ہے ایک طرف ان کے ہاں جزیات شرعہ کا یہ احتمام ہے کہ داڑی یہ خاص مقدار سے کچھ بھی کم ہو تو فسق کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے پائچہ ٹکھنے سے ذرا نیچے ہو جائے تو جہنم کی وئی سنائی جاتی ہے اپنے مسلک فقہی کے فروعی احکام سے ہٹنا ان کے نزدیک گویا دین سے نکل جانا ہے لیکن دوسری طرف دین کے اصول و کلیات سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی کا مدار انہوں نے رخصتوں اور سیاسی مسئلتوں پر رکھ دیا ہے اقامت دین کی صحیح سے گریز کی بشمار راہیں انہوں نے نکال لکھی ہیں غلبہ کفر کے تحت اسلامی زندگی کے نقشے بنانے ہی میں ان کی ساری محنتیں اور کوششیں صرف ہو رہی ہیں اور انہی کی غلط رہنمائی نے مسلمانوں کی اس چیز پر مطمئن کیا ہے کہ غیر اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے بلکہ اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی ایک محدود دائرے میں مذہبی زندگی بزر کر کے وہ دین کے سارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں اس سے آگے کچھ مطلوب نہیں ہے جس کے لئے وہ صحیح کریں پھر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے دین کے اصلی مطالبے پیش کرے اور صحیح اقامت دین کی طرف توجہ دلائے تو صرف یہی نہیں کہ وہ ان کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں بلکہ کوئی ہیلا کوئی بہانہ کوئی چال ایسی نہیں چھوڑتے جو اس کام سے خود بچنے اور مسلمانوں کو بچانے کے لئے استعمال نہ کریں اس پر بھی ان کے تقوی پر کوئی آنچ نہیں آتی اور نہ مذہبی ذہنیت رکھنے والوں میں کسی کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان کے تقوی میں کوئی کسر ہے اسی طرح حقیقی اور مصنوعی تقوی کا فرق بشمار شکلوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے مگر آپ اسے تب ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ تقوی کا اصل تصور آپ کے ذہن میں واضح طور پر موجود ہو میری ان باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو آداب و احکام حدیث سے ثابت ہیں میں ان کا استخفاف کرنا چاہتا ہوں یا انہیں غیر ضروری قرار دیتا ہوں خدا کی پناہ اس سے کہ میرے دل میں ایسا کوئی خیال ہو دراصل جو کچھ میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل چیہ حقیقت تقوی ہے نہ کہ مظاہر حقیقت تقوی جس کے اندر پیدا ہوگی اس کی پوری زندگی ہمواری اور یکرنگی کے ساتھ اسلامی زندگی بنے گی اسلام اپنی پوری ہماغیری کے ساتھ اس کے خیالات میں اس کے جذبات اور جہانات میں اس کے مذاق طبیعت میں اس کی اوقات کی تقسیم اور اس کی قوتوں کے مسارف میں اس کی سائی کی راہوں میں اس کے طرز زندگی اور معاشرت میں اس کی کمائی اور خرچ میں غرص اس کی حیات دنیاوی کے سارے ہی پہلووں میں رفتہ رفتہ نمائی ہوتا چلا جائے گا بخلاف اس کے اگر مظاہر کو حقیقت پر مقدم رکھا جائے گا اور ان پر بیجا زور دیا جائے گا تو حقیقی تقوی کی تخم ریزی اور آبیاری کے بغیر مصنوعی طور پر چند ظاہری احکام کی تکمیل کروا دی جائے گی تو نتائج وہی کچھ ہوں گے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے پہلی چیز دیر طلب اور سبر آزما ہے بتدریج نشون و ماں پاتی اور ایک مدت کے بعد برگوبار لاتی ہے جس طرح بیچ سے درخت کے پیدا ہونے اور پھل پھول لانے میں کافی دیر لگ جاتی ہے اسی طرح ستھی مزاج کے لوگ اس سے اپر آتے ہیں بخلاف اس کے دوسری چیز جلدی اور آسانی سے پیدا کر لی جاتی ہے جیسے ایک لکڑی میں پتے اور پھل اور پھول باندھ کر درخت کیسی شکل بنا دی جائے یہی وجہ ہے کہ تقوی کی پیداوار کا یہی دھنگ آج مقبول ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو توقعات ایک فطری درخت سے پوری ہوتی ہیں وہ اس قسم کے مصنوعی درختوں سے کبھی پوری نہیں ہو سکتی احسان اب احسان کو لیجئے جو اسلام کی بلند ترین منزل ہے احسان دراصل اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کے ساتھ قلبی لگاؤ اس کی گہری محبت اس سچی وفاداری اور فدویت جانساری کا نام ہے جو مسلمان کو فنافل اسلام کر دے تقوی کا اساسی تصور خدا کا خوف ہے جو انسان کو اس کی ناراضگی سے بچنے پر آمادہ کرے اور احسان کا اساسی تصور خدا کی محبت ہے جو آدمی کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اُبھارے ان دونے چیزوں کے فرق کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ حکومت کے ملازموں میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو نہایت فرض شناسی اور تندہی سے وہ تمام خدمات ٹھیک ٹھیک بجا لاتے ہیں جو ان کے سپورت کی گئی ہوں تمام ذابطوں اور قائدوں کی پوری پوری پابندی کرتے ہیں اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حکومت کے لیے قابل اعتراض ہو دوسرا طبقہ ان مخلص وفاداروں اور جانساروں کا ہوتا ہے جو دل و جان سے حکومت کے ہوا خواہ ہوتے ہیں صرف وہی خدمات انجام نہیں دیتے جو ان کے سپورت کی گئی ہوں بلکہ ان کے دل کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ سلطنت کے مفاد کو زیادہ سے زیادہ کس طرح ترقی دی جائے اس دھن میں وہ فرض اور مطالبہ سے زیادہ کام کرتے ہیں سلطنت پر کوئی آنچ آئے تو وہ جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں قانون کی کہیں خلاف ورزی ہو تو ان کے دل کو چھوٹ لگتی ہے کہیں بغاوت کے آثار پائے جائیں تو وہ بیچین ہو جاتے ہیں اور اسے فرو کرنے میں جان لڑا دیتے ہیں جان بوچ کر خود سلطنت کو نقصان پہنچانا تو در کنار اس کے مفاد کو کسی طرح نقصان پہنچتے دیکھنا بھی ان کے لیے ناقابل عبرداشت ہوتا ہے کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بس ان کی سلطنت ہی کا بول بالا ہو اور زمین کا کوئی چپا ایسا باقی نہ رہے جہاں اس کا پھرے رہ نہ اڑے ان دونوں میں سے پہلی قسم کے لوگ اس حکومت کے متقی ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ اس کے محسن اگرچہ ترقیہ متقین کو بھی ملتی ہیں اور بہرحال ان کے نام اچھے ملازموں کی فیرست میں لکھے جاتے ہیں مگر جو سرفرازیاں محسنین کے لیے ہیں ان میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہو سکتا بس اسی مثال پر اسلام کے متقیوں اور محسنوں کو بھی قیاس کر لیجئے اگرچہ متقین بھی قابل قدر اور قابل اعتماد لوگ ہیں مگر اسلام کی اصل طاقت محسنین کا گروہ ہے اصلی کام جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں ہو وہ اسی گروہ سے بن آ سکتا ہے احسان کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے خدا کے دین کو کفر سے مغلوب دیکھیں جن کے سامنے حدود اللہ پامال ہی نہیں بلکہ کل ادم قرار دی دی جائے خدا کا قانون عملن ہی نہیں بلکہ بازابطہ منسوخ کر دیا جائے خدا کی زمین پر خدا کا نہیں بلکہ اس کے باغیوں کا بول بالا ہو رہا ہو نظام کفر کے تسلو سے نہ صرف عام انسانی سوسائیٹی میں اخلاقی و تمدنی فساد برپا ہو بلکہ خود امت مسلمہ بھی نہائے صورت کے ساتھ اخلاقی و امری گمراہیوں میں مبتلا ہو رہی ہو اور یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں نہ کوئی بیچہنی پیدا ہو نہ اس حالت کو بدلنے کے لیے کوئی جذبہ بھڑکے بلکہ اس کے برقص وہ اپنے نفس کو اور عام مسلمانوں کو غیر اسلامی نظام کے غلبے پر اصولاً مطمئن کر دیں ان کا شمار آخر محسینین میں کیسے ہو سکتا ہے اس جرم عظیم کے ساتھ محض یہ بات انہیں احسان کے مقام عالی پر کیسے سرفراز کر سکتی ہے کہ وہ چاشت اور اشراق اور تحجد کے نوافل پڑھتے رہے جزیات فقہ کی پابندی اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کے تباہ کا سخت احتمام فرماتے رہے اور تذکیہ نفس کی خانقاہوں میں دینداری کا وہ فن سکھاتے رہے جس میں حدیث و فقہ اور تصوف کی باریکیاں تو ساری موجود تھی مگر ایک نہ تھی تو وہ حقیقی دیندار کیفیت پیدا کرے اور بازی اگرچہ پا نہ سکا تو سر تو کھو سکا کہ مقام وفاداری پر پہنچا دے آپ دنیاوی ریاستوں اور قوموں میں بھی وفادار اور غیر وفادار کی اتنی تمیز ضرور نمائع پائیں گے کہ اگر ملک میں بغاوت ہو جائے یا ملک کے کسی حصے پر دشمن کا قبضہ ہو جائے تو باغیوں اور دشمنوں کے تسلط کو جو لوگ جائز تسلیم کر لیں یا ان کے تسلط پر راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ مغلوبانہ مسالحت کر لیں یا ان کی سرپرستی میں کوئی ایسا نظام پائے جس میں اصلی اقتدار کی باغیں انہی کی ہاتھ میں رہیں اور کچھ زمنی حقوق اختیارات انہیں بھی مل جائے تو ایسے لوگوں کو کوئی ریاست اور کوئی قوم اپنا وفادار ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتی خواہ وہ قومی فیشن کے کیسی سخت پابند اور جزی معاملات میں قومی قانون کے کتنے ہی شدید پیرو ہوں آج آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جو ملک جرمنی کے تسلط سے نکلے ہیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے جنہوں نے جرمن قبضے کے زمانے میں تعاون و مسالحت کی راہیں اختیار کی تھی ان سب ریاستوں اور قوموں کے پاس وفاداری کو جانچنے کا ایک ہی میعار ہے اور وہ یہ ہے کہ کس شخص نے دشمن کے تسلط کی مضاحمت کس حد تک کی اس کو مٹانے کے لئے کیا کام کیا اور اس اقتدار کو واپس لانے کی کیا کوششیں کی جس کی وفاداری کا وہ مدائی تھا پھر کیا معاذ اللہ خدا کے متعلق آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ اپنے وفاداروں کو پہچاننے کی اتنی تمیز بھی نہیں رکھتا جتنی دنیا کے ان کم اقل انسانوں میں پائے جاتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بس داڑیوں کا طول ٹکھنوں اور پائنچوں کا فاصلہ تسبیحوں کی گردش اور ورد و وظائف اور نوافل اور مراقبے کے مشاغل اور ایسی چند اور چیزیں دیکھ کر دھوکہ کھا جائے گا کیا آپ اس کے سچے وفادار اور جانسار ہیں غلط فہمیاں حضرات اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی تقریر ختم کروں گا عام مسلمانوں کے ذہن پر مدتوں کے غلط تصورات کی وجہ سے جزیات و زواہر کی اہمیت کچھ اس طرح چھا گئی ہے کہ دین کے اصولوں کلیات اور دینداری اور اخلاق اسلامی کے حقیقی جوہر کی طرف خواہ کتنی ہی توجہ دلائے جائے انہی چھوٹے چھوٹے مسائل اور ذرا ذرا سی ظاہری چیزوں میں اٹک کر رہ جاتے ہیں جنہیں اصل دین بنا کر رکھ دیا گیا ہے اس وبا عام کے اثرات خود ہمارے بہت سے رفقہ اور ہمدردوں میں بھی پائے جاتے ہیں میں اپنا پورا زور یہ سمجھانے میں صرف کرتا رہا ہوں کہ دین کی حقیقت کیا ہے اس میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے اور اس میں مقدم کیا ہے اور مؤخر کیا ہے لیکن ان ساری کوششوں کے بعد جب دیکھتا ہوں یہی دیکھتا ہوں کہ وہی ظاہر پرستی اور وہی اصول سے بڑھ کر فرو کی اہمیت دماغوں پر مسلط ہے آج تین روز سے میرے پاس پرچوں کی بھرمار ہو رہی ہے جن میں سارا مطالبہ بس اسی کا ہے کہ جماعت کے لوگوں کی داڑیاں بڑھوائیں جائیں پائیں چھے ٹخنوں سے اوپر کرائے جائیں اور ایسے ہی دوسرے جزیات کا احتمام کرائے جائیں اس کے علاوہ بعض لوگوں کے اس خیال کا بھی مجھے علم ہوا ہے مگر شاید وہ خود نہیں بتا سکتے کہ یہ روحانیت فی الواقع ہے کیا شئے اسی بنا پر ان کی رائے یہ ہے کہ نسب العین اور طریقے کار تو اس جماعت کے اختیار کیا جائے اور تذکیہ نفس اور تربیت روحانی کے لیے خانکاہوں کی طرف رجوع کیا جائے یہ ساری باتیں صاف بتاتی ہیں کہ ابھی تک ہماری تمام کوششوں کے باوجود لوگوں میں دین کا فہم پیدا نہیں ہوا میں ابھی آپ کے سامنے ایمان اسلام تقوی اور احسان کی جو تشریح کر چکا ہوں اس میں اگر کوئی چیز قرآن و حدیث کی تعلیم سے تجاوز کر کے میں نے خود وضع کر دی ہو تو آپ بے تکلف اس کی نشاندہ ہی فرما دیں لیکن اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے یہی ان چار چیزوں کی حقیقت ہے تو پھر خود ہی سوچئے کہ جہاں تقوی اور احسان کی جڑھی نہ پائے جاتی ہو وہاں آخر کون سی روحانیت پائے جا سکتی ہے جس سے آپ تلاش کر رہے ہیں رہے وہ جزیات شرع جن کو آپ نے دین کے اولین مطالبات میں شمار کر رکھا ہے تو اس کا حقیقی مقام میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ واضح کیے دیتا ہوں تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں سب سے پہلے تھنڈے دل سے سوال پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول دنیا میں کس غرص کے لئے بھیجا ہے دنیا میں آخر کس چیز کی کمی تھی کیا خرابی پائے جاتی تھی جسے رفع کرنے کے لئے انبیاء مابوس کرنے کی ضرورت پیش آئے کیا وہ یہ تھی کہ لوگ داڑیاں نہ رکھتے تھے اور انہی کے رکھوانے کے لئے رسول بھیجے گئے یا یہ کہ لوگ ٹکھنے دھانکے رہتے تھے اور انبیاء کے ذریعے سے انہیں کھلوانا مقصود تھا یا وہ چند سنتیں جن کے احتمام کا آپ لوگوں میں بہت چرچہ ہے دنیا میں جاری کرنے کے لئے انبیاء کی ضرورت تھی ان سوالات پر آپ غور کریں گے تو خود ہی کہہ دیں گے کہ نہ اصل خرابیاں یہ تھی اور نہ انبیاء کی بیست کا اصل مقصود یہ تھا پھر سوال یہ ہے کہ وہ اصلی خرابیاں کیا تھی جنہیں دور کرنا مطلوب تھا اور وہ حقیقی بھلائیاں کیا تھی جنہیں قائم کرنے کی ضرورت تھی اس کا جواب آپ اس کی سوا اور کیا دے سکتے ہیں کہ خدا واحد کی اطاعت و بندگی سے انحراف خود ساختہ اصول و قوانین کے پیروی اور خدا کے سامنے ذمہ داری اور جواب دہی کے آدم احساس یہ تھی وہ اصل خرابیاں جو دنیا میں رونما ہو گئی تھی انہی کی بدولت اخلاق فاسدہ پیدا ہوئے غلط اصول زندگی رائج ہوئے اور زمین میں فساد برپا ہوا پھر انبیاء علیہ السلام اس غرض کیلئے بھیجے گئے کہ انسانوں میں خدا کی بندگی و وفاداری اور اس کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس پیدا کیا جائے اخلاق فازلہ کو نشو نمہ دیا جائے اور انسانی زندگی کا نظام ان اصولوں پر قائم کیا جائے جن سے خیر و صلاح ابرے اور شر و فساد دبے یہی ایک مقصد تمام انبیاء کی بیست کا تھا اور آخرکار اسی مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے اب دیکھئے کہ مقصد کی تکمیل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب و تدریج کے ساتھ کام کیا سب سے پہلے آپ نے ایمان کی دعوت دی اور اس کو وسیع ترین بنیادوں پر پختہ و مستحکم فرمایا پھر اس ایمان کے مقتضیات کے مطابق بتدریج اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اہل ایمان میں عملی اطاعت و فرمبرداری یعنی اسلام اخلاقی طہارت یعنی تقویٰ اور خدا کی گہری محبت و وفاداری یعنی احسان کے اصاف پیدا ہوئے پھر ان مخلص مومنوں کی منظم سائی و جوہد سے قدیم جاہلیت کے فاسد نظام کو مٹایا اور اس کی جگہ قانون خداوندی کے اخلاقی و تمدنی اصولوں پر ایک نظام صالح قائم کر دیا اس طرح جب یہ لوگ اپنے دل و دماغ نفس و اخلاق افکار و آمال غرض جملہ حیثیات سے واقعی مسلم متقی اور محسن بن گئے اور اس کام میں لگ گئے جو اللہ تعالیٰ کے وفاداروں کو کرنا چاہیے تھا تب آپ نے ان کو بتانا شروع کر دیا کہ وضا کتا لباس کھانے پینے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے اور دوسرے ظاہری برتاؤں میں وہ محذب آداب و اتوار کون سے ہیں جو متقیوں کو زیب دیتے ہیں گویا پہلے مسے خام کو کندن منایا پھر اس میں اشرفی کا ٹھپا لگایا پہلے سپاہی تیار کیے پھر انہیں وردی پہنائی یہی اس کام کی صحیح ترتیب ہے جو قرآن و حدیث کے غائر متعلے سے صاف نظر آتی ہے اگر اتباع سنت نام ہے اس طرز عمل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی مرضی پوری کرنے کے لئے ہدایت الہی کے تحت اختیار کیا تھا تو یقینا یہ سنت کی پیروی نہیں بلکہ اس کے خلاف ورزی ہے کہ حقیقی مومن مسلم متقی اور محسن بنائے بغیر لوگوں کو متقیوں کے ظاہری سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے اور ان سے محسنین کے چند مشہور و مقبول عام افعال کی نقل اتروائی جائے یہ سیسے اور تامبے کے ٹکڑوں پر اشرفی کا ٹھپا لگا کر بازار میں ان کو چلا دینا ہے اور سپاہیت وفاداری اور جانساری پیدا کیے بغیر نرے وردی پوش نمائشی سپاہیوں کو میدان میں لا کھڑا کرنا میرے نزدیک تو ایک کھلی جالسازی ہے اور اسی جالسازی کا نتیجہ ہے کہ نہ بازار میں آپ کی ان جالی اشرفیوں کی کوئی قیمت ہے اور نہ میدان میں آپ کی ان نمائشی سپاہیوں کی بھیڑ سے کوئی مارک اثر ہوتا ہے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہاں اصلی قدر کس چیز کی ہے فرض کیجئے کہ ایک شخص سچا ایمان رکھتا ہے فرض چناس ہے اخلاق سالحہ سے متصف ہے حدود اللہ کا پاوند ہے اور خدا کی وفاداری اور جانساری کا حق ادا کر دیتا ہے مگر ظاہری فیشن کے اعتبار سے ناقص اور ظاہری تہذیب کے میعار سے گرا ہوا ہے اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ بس یہی تو ہوگی کہ ایک اچھا ملازم ہے مگر ذرا بدتمیز ہے ممکن ہے کہ اس بدتمیزی کی وجہ سے اس کو مراتب عالیہ نصیب نہ ہو سکیں مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قصور میں اس کی وفاداری کا عجر بھی مارا جائے گا اور اس کا مالک صرف اس لیے اسے جہنم میں جھونک دے گا کہ وہ خوش وضع اور خوش اتوار نہ تھا فرض کیجئے کہ ایک دوسرا شخص ہے جو بہترین شریف ایشن میں رہتا ہے اور آداب تہذیب کے التزام میں کمال درجہ محتاط ہے مگر اس کی وفاداری میں نقص ہے اس کی فرض شناسی میں کمی ہے اس کی غیرت ایمانی میں خامی ہے آپ کیا اندازہ کرتے ہیں کہ اس نقص کے ساتھ اس ظاہری کمال کی حد سے حد کس قدر خدا کے ہاں ہوگی یہ مسئلہ تو کوئی گہرا اور پیچیدہ قانونی مسئلہ نہیں ہے جسے سمجھنے کے لئے کتابیں کھنگالنے کی ضرورت ہو محض اقل عام ہی سے ہر آدمی جان سکتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے اصلی قدر کی مستحق کون سی چیز ہے دنیا کے کم علم لوگ بھی اتنی تمیز ضرور رکھتے ہیں کہ حقیقت میں جو چیز قابل قدر ہے اس میں اور زمنی خوبیوں میں فرق کر سکیں یہ انگریزی حکومت آپ کے سامنے موجود ہے یہ لوگ جیسے کچھ فیشن پرست ہیں اور ظاہری آداب و اتوار پر جس طرح جان دیتے ہیں اس کا حال آپ کو معلوم ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کے ہاں اصلی قدر کس چیز کی ہے جو فوجی افسر ان کی سلطنت کا جھنڈا بلند کرنے میں اپنے دل و دماغ اور جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے اور فیصلے کے وقت کوئی قربانی دینے میں دریغ نہ کرے وہ ان کے نقطہ نظر سے خواہ کتنا ہی اجڑ اور گمار ہو کئی کئی دن شیو نہ کرتا ہو بے ڈھنگا لباس پہنتا ہو کھانے پینے کی ذرا تمیز نہ رکھتا ہو رقص کے فن سے نابلد ہو وہ اس کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور اسے ترقی کے بلند ترین مرتبے دیں گے بخلاف اس کے جو شخص فیشن تہذیب خوشتمیزی اور سوسائٹی کے مقبول عام اتوار کا میعیاری مجسمہ ہو لیکن وفاداری اور جانساری میں ناقص ہو اور کام کے وقت اپنے مسالح کا زیادہ لحاظ کر جائے اسے وہ کوئی عزت کا مقام دینا تو در کنار شاید اس کا کوٹ مارشل کرنے میں بھی دریغ نہ کریں یہ جب دنیا کے کم عقل انسانوں کی معرفت کا حال ہے تو اپنے خدا کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے کیا وہ سونے اور تامے میں تمیز کرنے کے بجائے محض سطح پر اشرفی کا ٹھپا دے کر اشرفی کی قیمت اور پیسہ کا ٹھپا دے کر پیسے کی قیمت لگا دے گا میری اس گزارش کو یہ معنی نہ پہنائے جائے کہ میں ظاہری محاسن کی نفی کرنا چاہتا ہوں یا ان احکام کی تعمیل کو غیر ضروری قرار دے رہا ہوں جو زندگی کے ظاہری پہلوں کی اصلاح و درستی کے متعلق دیے گئے ہیں در حقیقت میں تو اس کا قائل ہوں کہ بندہ مومن کو ہر اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور یہ بھی مانتا ہوں کہ دین انسان کے باطن اور ظاہر دونوں کو درست کرنا چاہتا ہے لیکن جو چیز میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقدم چیز باطن ہے نہ کہ ظاہر پہلے باطن میں حقیقت کا جوہر پیدا کرنے کی فکر کیجئے پھر ظاہر کو حقیقت کے مطابق ڈھالیے آپ کو سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے ان اصاف کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو اللہ کے ہاں اصلی قدر کے مستحق ہیں اور جنہیں نشو نما دینا انبیاء علیہ السلام کی بیست کا اصلی مقصود تھا ظاہر کی آراستگی اول تو ان اصاف کے نتیجے میں فطرتا خود ہی ہوتی چلی جائے گی اور اگر ان میں کچھ قصر رہ جائے تو تکمیلی مراحل میں اس کا احتمام بھی کیا جا سکتا ہے دوستو اور رفیقو میں نے بیماری اور کمزوری کی باوجود آج یہ طویل تقریر آپ کے سامنے صرف اس لیے کی ہے کہ میں عمر حق کو پوری وضاحت کے ساتھ آپ تک پہنچا کر خدا کے حضور بریوززمہ ہونا چاہتا ہوں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی محلت عمر آن پہنچی ہو اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حق پہنچانے کی جو ذمہ داری مجھ پر آئید ہوتی ہے اس سے سبک دوش ہو جاؤں اگر کوئی عمر وضاحت طلب ہو تو پوچھ لیجئے اگر میں نے ٹھیک ٹھیک حق آپ تک پہنچا دیا ہے تو آپ بھی اس کے گواہ رہیں اور خدا بھی گواہ ہو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اپنے دین کا صحیح فہم بخشے اور اس فہم کے مطابق دین کے سارے تقاضے اور مطالبے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین